جی آپ پڑھانے آ رہے تھے آنے رہے ہوں نے کہا جی گزارش یہ مجھے کوئی آپ سواری دے دیجئے میں آنی سکتا مسئلہ کوئی نہیں اس زمانے کی اس رک کا نام عربی نسل کا گھوڑا تھا اچھا سا گھوڑا دیا گیا جی آپ روز آیا کریں ان بزرگوں نے اس داد نے دیکھا کہ جس بستی غزالہ میں میں پڑھانے جاتا ہوں ایک گھر میں پڑھانے جاتا ہوں صبح جاتا ہوں شام کو فری ہوتا ہوں اس بستی کی گلیوں میں ایک بچہ ہے اور جیسے والز کی آئسکریم آتی ہے تو حسرت سے بچے دیکھتے ہیں ایسے وہ بچہ روز حسرت سے مجھے دیکھتا ہے گھوڑے پہ آتا اور جاتا ایک دن انہوں نے رکھ کے پوچھا بیٹا ہے تو مجھے کیوں دیکھتے ہو اس نے کہا جی آپ استاد ہیں اس نے کہا جی میرا نام طالب علم طالب علم ہے کہا اچھا آپ طالب علم ہو حکم کرو میں آپ کی کیا خدمت سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے کہا بیٹا میں معذرت کرتا ہوں میں ایک ہی گھر میں صبح آتا ہوں شام تک پڑھاتا ہوں مجھے واپس جانا ہوتا ہے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ ٹیوٹر یہ نہیں کہتا تھا مجھے باجی ایک اور جگہ پہنچنا یہ وہ زمانہ کی بات ایک ہی ٹیچر ایک ہی سٹوڈنٹ کہا اچھا میں نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا جی ایک چھوٹی سی سر گزارش ہے گزارش یہ اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ واپس جاتے چھے کلو میٹر آپ کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے میں سوال کر دیا کروں آپ سے بچے کی عمر یارہ سال تھی سر تاریخ بتاتی اس بچے کی عمر سچا واقعہ یارہ سال تھی پہلا دن آیا پہلا سوال کیا جواب پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سر چھے کلو میٹر ختم ہو گئے سوال ختم نہیں ہو گئے دوسرا دن آیا ٹیچر واپس جا رہا ہے اندادہ لگائیں کلاس روم رستہ ہے کوئی انوارمنٹ چھتری دوپ چھاؤں کیا رستہ پاؤں گندے ہونے مٹی گھٹا چل رہا ہے سوال ختم نہیں ہو رہے سر تاریخ بتاتی ہے کہ اس شاگرد نے چھے سال سوال کی سکس یورز پیدل چل کے گھوڑے والے استاد سے روز سوال کیے سر دنیا میں آج وہ بچہ امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے یہ پرائس نہ پے کی ہو تو قیمہ سعادت لکھی نہیں جا سکتی یہ پرائس نہ پے کی ہو دنیا میں قیمہ سعادت کے چھپل زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کبھی بھی اتنا بڑا نام نہیں ہو سکتا یہ پرائس نہ پے کی ہو تو دنیا میں ریفرنس کے طور پر غزالی کو کوٹ نہ کیا جاتا ہو بچوں کو پرائس پے کرنا سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ زندگی میں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے علم کی بھی قیمت ہوتی ہے سیکھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے محمد علی قلعہ ایک باکسنگ میں ایک پنچ سے جیت گیا ایٹی فور کی بات ہے پفٹی تھاؤزن امریکن ڈالر مل گئے کسی نے آکے کہا یوں لکھی میں تانے تو یہاں بھی مارے جاتے ہیں دنیا میں بھی مارے جاتے ہیں بڑے قسمت والے ہو ایک پنچ سے جیتے ہو اس نے صحافی کا مائک پکڑا اسے کھیج کے بعد پہ اس نے کہا جس ایک پنچ کو تم آج دیکھ رہے ہو نا اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے مجھے اکیس سال لگے اکیس سال کے بعد یہ پنچ اس قابل ہوئے کہ یہ چھوٹا اور بندہ گر جاتا ہے حضور اللہ بچوں کو یہ سکھائیے بڑے درخت آرام سے بنتے ہیں پھر چھاؤں بھی سالوں دیتے ہیں بڑے درخت آرام سے بنتے ہیں پھر وہ پھل بھی سالوں دیتے ہیں اگر جلدی سے بیٹے بننا ہے تو وہ گوبی بنتی ہے وہ کٹتی ہے اور کھائی جاتی ہے جلدی سے بننا ہے تو جڑی بوٹی بنتی ہے اسے کو مسل کے چلا جاتا ہے درختوں کو مسلہ نہیں جاتا درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جاتا ہے درختوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے خواب دیکھے جاتے ہیں کہ کبھی ہم نے بھی درخت بننا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کا بہت شکریہ موسیقی 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 ملتا ملتا کافی کیا درماؤت خوان ملتا ہے نیچی خوانج کیا ملتا ہے اور همچنی اپنی بڑی ڈالو اقلی تکک سفہن دوسرہ اور اینڈالو ملتا کافی ملتا کافی ڈالو چیزا ریو تکی وقتا تو دیوڈالو ملتا کارسیم علی السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکات سب سے پہلے میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس طرح کے ٹاپک کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں یقین کیجئے میرا اداروں کے ساتھ روز واسطہ ہوتا ہے اور اب بہت سے پروفیسر صاحبان بہت سے ٹیچرز بہت سے منٹور کہتے ہیں یار یہ ایک تحریک ملک میں نہیں آئی ہے کبھی لوگ صرف گانے کے لیے سننے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت نکالتے تھے یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ہم تربیت اور تربیت کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا اور کریڈٹ گوز ٹو بیکن ہاؤس اس برانچ کو کریڈٹ جاتا ہے اور سب سے زیادہ میں کہوں گا اگر آج کے ایونٹ کو ممکن بنایا تو وہ میڈم مسرد کو کہوں گا اگر وہ مجھے کمنس نہ کرتی شاید میں یہاں نہ آسکتا اچھا اب جب سے کہہ لیجئے زندگی کے دو حصے تھے ایک حصہ تھا امی سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا پھر ایک حصہ آگیا بیگم سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا اچھا جب سے میں آزاد تھا تو میں خود ہی ڈیسین کرتا تھا اب پوری ٹیم ہے پورا آفس ہے میرا آڈٹ ہوتا ہوتا ہے سر کتھے جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کی کرنے جا رہے ہو تو میری ٹیم میرا آڈٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہوئے آپ سیٹ پیٹرن ترتیب پہ چلتے چلتے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور سارے کارپٹ مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں ایک دم سے آپ نے وقت نکالا ہے اور اب پنڈی جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیشن ہے ایک ریکسٹ آور میں میں نے کہا جی گزارش کی ہے کہ جب محبت سے احترام سے اور ایک سچی طلب سے بلایا جاتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ وہاں انکار کرنا گزدائی ہوگی تو یہ گزدائی مہین کر سکتا ہے حضور اللہ ہم سب آج ہوش و حواس میں شعور کی زندگی گزارتے ہوئے آج کے دن میں یہاں موجود ہیں پیچھے مر کے دیکھتی ہے تو ہماری جب برٹ ہوئی تھی اس دنیا میں آئے تھے ہماری برٹ کے بعد ہماری ہیلتھ کو ہماری زندگی کو سکیور کرنے کے لیے ویکسینیشن کروائی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا آج بھی ہم اپنے بازو پہ دیکھتے ہیں تو ایک نشان سا پڑا ہوتا ہے اور کبھی بچے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ ویکسینیشن تھی جس ویکسینیشن کی ورہ سے میں کئی بیماریوں سے بچ گیا آج جو ریسرچ ہے جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس سے آگے جا چکی ہے اور ایون چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی ویکسینیشن موجود ہیں انجیکشن لگائے جاتے ہیں پولیو ڈراپس آ چکی ہیں دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ ایک اچھی ہیلتھ اور ایک ہیلتھی لائف کو انشور کرنے کے لیے ویکسینیشن بڑی ضروری ہے اور یہ جو ویکسینیشن ہے یہ انقلاب تھا دنیا کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا اس سے پہلے امواد زیادہ ہوتی تھی برٹ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ اگر دیکھا جائے پیدائش جتنی تھی سو تھی لیکن امواد زیادہ تھی آج اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دنیا میں ایوریج ایج پاکستان میں 55-50 ایڈ چل رہی ہے دنیا کی میکسیمم جو ایج ہے ایوریج وہ 82 ہے نورویگی اس وقت اور دنیا میں جو اتنے سروائیو لوگ کر جاتے ہیں زندہ رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ نہ ہوتی تو آج دنیا میں صحت مند انسان اور اتنی اتنی عمریں انہیں نہ ملتی حضوری والا ہم کبھی بھی رسک نہیں لیتے کہ ویکسینیشن نہ کرائے بچہ ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلے ہم انشور کرتے ہیں کہ ویکسینیشن ہم نے کسی یو سی سے کروانی ہے اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اچھے میڈیکل سینٹر سے کروانی ہے اگر اس سے بھی زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسے ہم یوکی سے کسی نہ مگوالے لوکل میڈیسنز پہ یقین نہیں ہے تو باہر سے مگوالے وہ ویکسینیشن پہ ویکسینیشن کے بعد ہمارا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے یہ بچائے گی کن سے بچائے گی ان مسئلوں ان بیماریوں سے بچائے گی بلکل اس ویکسینیشن کے تصور کو سامنے رکھئے گا اور آج کے دن یہ سوچئے گا کہ کیا ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن ہے جس سے ہم انشور کریں کہ آنے والے وقت میں ہمارا بچہ کامیاب ہوگا اور اگر ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے اور کوئی چیز ایسی جو ہم نے مس کر دی ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے آج ہم اس نیگٹیف ایکسپریم کو بھی دیکھیں گے پوزیٹیف کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے حضوری والا آج کا پہلا پوائنٹ یہ دس نکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کا پہلا پوائنٹ نائنٹین سیکسٹری میں ایک سائیکولوجس تھا اور وہ کلاس پڑھا رہا تھا اب کلاس پڑھا رہا تھا وہ ایک سائیکولوجس اپنے سامنے دیکھا بچے جن کی ایج جونسی تھی وہ دس تیرہ سال کے درمیان میں تھی اس سائیکولوجس کا نام تھا ورٹر مشال اور اس پروفیسر نے اس سائیکولوجس نے سوچا کہ میں اگر جاننا چاہوں کہ ان کی آداد کیا ہیں ان بچوں کی آداد کیا ہیں تو جاننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے اس نے طریقہ کے ڈھونڈا اس نے کہا جی میں ان کا سبر چیک کرتا ہوں کہ ان میں سبر ہے کہ نہیں ہے کیا کیا اسی وقت میں بیل دی اٹینڈنٹ آیا اس نے کہا جی بھاگ کے جاؤ کینٹین سے کینڈیز لے بھاگ آ گیا کینٹین پر اویلیبل جو کینڈی تھی وہ تھی مارش میلو اچھا مارش میلو اگر آپ نے دیکھی ہو سر تو یہ وائٹ کلر کی کیوب جیلی لائک بڑی سوفٹ سی کینڈی ہوتی ہے بڑی ٹیسٹی سی ہوتی ہے اور کبھی کبھی چینی بھی لگی ہوتی ہے پرانا اگر دو یاد کریں تو وہ پرانی کینڈیز کا بڑا مزا تھا مارش میلو کینڈی وہ لے کر آ گیا بچوں کے سامنے رکھی ہو بچے اپنے کام کرے آپ نے پکڑی پکڑ لی اب بات ہے دس منٹ کی دس منٹ اگر کوئی کینڈی نہیں کھائے گا تو انعام کے طور پہ ایک کینڈی مزید ملے گی چھوٹا سا سچ اجرب ہے انہیں کے کوئی مشکل کام نہیں ہے دس منٹ کا صبر ہے دس منٹ کے بعد جو کینڈی نہیں کھائے گا اس کو کینڈی ایک مزید دی جائے گی اور جو صبر نہیں کر سکے گا اس کو کینڈی نہیں ملے گا سر دس منٹ سٹارٹنا وقت شروع ہو گیا کینڈیز ملی ہیں سر اس کلاس میں سات یا آٹھ ایسے بچے تھے پنجابی میں کہوں تو انہوں نے سوچا ہو گا اے میں چھوٹ بول دا بے کھا لو ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے اس کو کھولا بڑے آرام سے موں میں ڈالی اور اس کے بعد اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر جو بچے کرتے ہیں کینڈی ان سے رہا نہیں گیا کھا لی سر اس کلاس کی میجورٹی نے ایک بڑا مزید کا کام کیا انہوں نے کینڈی کھائی نہیں کیونکہ لالشتہ نا دس منٹ بعد دوسری ملنی ہے لیکن انہوں نے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی اپنی دکھاؤ میری دیکھ لو میری بڑی ہے تمہاری چھوٹی ہے میڈم میرا شاپر کھلا ہوا ہے میڈم یہ ریفر صحیح نہیں میڈم میری کینڈی چینج کر کام نہیں ہے بچ کلاس روم میں ہوتا ایٹی پرسنٹ نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کینڈی کھائی نہیں لیکن اگر یہ کہوں کہ تصورات میں کھا لی تو غلط نہیں فیزیکل ہی تو نہیں کھائی لیکن اپنے اندر مزہ لے لیا اس کا کہ دکھا دھر آئیے ڈیبیٹ سٹارٹ کر اس کلاس میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے بچے تھے بہت تھوڑے سے پان ساتھ آٹھ دس تھوڑے سے جنہوں نے کینڈی رکھی اور اپنا کام کرتے رہے آپ تیچرز جانتی ہیں ہاں بیٹھیں ان کا واسطہ پڑتا ہے تو کچھ ایسا دیکھنے میں کبھی کبھی ملتا ہے جبکہ ہم یہ ٹریننگز میں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کہنا شروع ہونے تو شادیوں پہ بھی کدو کو صبر آنے لگ پڑا نہیں تو جو کچھ ہوتا ہے شادیوں پہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے کیسی کیسی ویڈیوز جو ان سے یہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ کھانا کھلا نہیں ہے اور کھانا کھلنے سے پہلے حالت کیا ہے کھانا کھلا ہے تو حالت کیا ہے اور اس کے ورسز دکھائی جاتی ہے کہ بھوکھے کتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا جا رہا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آرڈر آئے گا تو کھانا ہے تب تک نہیں کھانا حضوری والا دس منٹ ختم ہوتے ہیں والٹر میشال کلاس روم میں آتا ہے کلاس روم میں آکے پوچھتا ہے کس کس نے کھا لی ہے انویجیلیٹر پروکٹر مونیٹرز دیکھ رہے تھے ڈیٹا نوٹ کر لیا تو انہوں نے کہا جی ان بچوں نے کھا لیا باقی انہوں نے نہیں کھائی انعام ملا سب کو وہ جو تھوڑے سے جو دنوں نے کھا لی تھی انہیں انعام نہیں ملا ایکسپیرمنٹ فینش سر یہ پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے نائنٹی نائنٹی ون میں ایک سال پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے والٹر میشال نے انیس سو نوے میں نائنٹی نائنٹی میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کو ڈھونو اب آپ کی انفرمیشن کے لیے ہے کہ تیس سال کے بعد بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو تیرہ سال کا تھا یا دس سال کا تھا یا یارہ سال کا تھا اس کی عمر اب تیس ایڈ کر دیجئے گا وہ بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو چکا ہے اس کی ایج فورٹی ٹری ہے فورٹی ون ہے فورٹی ٹو ہے فورٹی ہے جب دھونڈا گیا ان سو بچوں کو تو پتہ لگا اس کلاس میں کوئی سات پچے حالت کی تعریف کیا ہے نمبر ایک سر بھیک مانگ رہے ہیں نمبر ٹو نشہ کرتے ہیں نمبر ٹری وہ کرائم میں تھے جیل جا چکے ہیں انہوں نے کرائم کیے جرم کیے اور وہ جیل جا چکے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے صبر نہیں ہوا تھا اور وہ صبر نہ کرنے والوں کا انجام آج یہ ہوئے اچھا what about the majority وہ جب زیادہ تر ہیں کہاں گئے یہ دیر ایوریج آپ جانتے ہیں دنیا میں ایوریج کا ورڈ بڑا پیار ہے سر کیونکہ میں ایوریج میں سے ہوں سے ہم میں سے بہت سے ایوریج بیٹھے ہوں گے دنیا میں آئی کیو زیادہ تر ایوریج ہوتا ہے ذہانت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور ڈفر بھی تھوڑے ہوتے ہیں مافی کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہے اسی طرح بیوٹی بھی ایوریج ہم زیادہ تر مافی کے ساتھ کوئی برا نام منائے ایوریج چہرے دنیا میں زیادہ ہیں انتہا کے خوصر چہرے تھوڑے ہیں اور بدصورت بھی بہت تھوڑے ہیں میجوریٹی ایوریج تھی اس نے کہا جی باقی جو بچ گئے ہیں انتہا کے کام یاب کیسے کام یاب ہیں کہتے ہیں بھی وہ انجینئرز ہیں تو ان جیسا انجینئر نہیں ہے وہ ڈاکٹر ہیں تو ان جیسا ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ اگر سائنٹسٹ ہیں تو ان جیسا سائنٹسٹ نہیں ہیں والٹر مشال نے اپنی ریسرچ مکمل کی ساری سے سائیکالوجی میں مارش میلو افیکٹ کہتے ہیں اور بیہیوئر سائنسز اس کو ایک بہت بڑا پلر مانتی ہے اس ریسرچ کو اور یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا دس منٹ کا صبر بھی آپ کے مستقبل کا تعیون کرتے ہیں میں اثر کہیں جاتا ہوں نہ پڑھانے کے لیے میں ایک ٹویننگ میں نے بنائی میں کہا دشمن سے سیکھتے ہیں ایک سینٹر تھا آرمی کا میں ٹویننگ وہاں پر دے رہا ہے دشمن سے سیکھتے ہیں تو دشمن ملک ہمارا جونس ہے اس کا ایک پریزیڈنٹ ہی پاس ملک ہے ہمارا دشمن انڈیا پریزیڈنٹ کا نام تھا عبدالکلام غالب ہے عبدالکلام کی نا کئی سپیشیلٹیز ہیں وہ ایک علیدہ لمبی کہانی اس کا ایک جملہ بڑا مزیک ہے وہ کہتا دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اگر اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے اپنی آتوں کو بدل لیں اس کا مستقبل بدل جائے اور یاد رکھئے گا اگر آپ کے بچے میں صبر نہیں ہے تو اس کا مستقبل خطرے میں کیونکہ انفرمیشن ڈیٹا سٹیٹکس آج کیا بتا رہے ہیں جو بلاغز لکھے جا رہے ہیں آج کی وقت دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ آج کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے کسی ایک فیکٹر کو ڈھونڈنا سکسس میں فیلیر میں پیرنٹنگ میں ایک فیکٹر کے ذریعے یہ ڈھونڈنا کہ اس کا انجام یا ریزلٹ کیا ہوگا کتنا آسان ہے ذرا سنیے گا انہوں نے ڈسکور کیا ہے ریسرچ کیا ہے نکالا ہے کہ دنیا انسان پوری کائنات اس میں کائنات کی عمر فورٹین بلینئرز ہے اس کا ڈیٹا سولر سسٹم اس پورٹ پنٹ فا بلینئرز انسان پینتس ملینئرز پران ہے اس انسان کی ایوریج ایج اتنی ہے جب کا انسان آیا سر آج تک سب سے زیادہ انسان پیدا ہوئے اگست میں سب سے کم پیدا ہوئے فروری میں دنیا کے ایٹی پرسن سیلر کلر جو ان سے ہم نومبر میں پیدا ہوتے ہیں مافی کے ساتھ اگر کوئی نومبر والا پیٹھا ہوئی انہوں نے ڈیٹا ڈونڈ لیا ہے کہ ڈیٹا اتنا کمال ہے اور ڈیٹے کی ذرا ایکوریسی دیکھئے گا آج یہ ڈونڈ لیا گیا ہے کہ اگر اگر یہ ورڈ ہے سپر سکسسفل ایکسٹرا آرڈنی آج ملکن گلیڈویل کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سپر سکسسفل ہونے کے لیے کسی کو اگر ٹائم چاہیے بننے کے لیے صرف دس ہزار گھنٹے چاہیے اس آسائن میں دس ہزار گھنٹوں کو ذرا کنورٹ کیجئے گا ایک سال ایک مہینہ اکیس دن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا فیکٹر جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نتیجہ تھی سبر کے بعد دوسری اہم بات سر لائف میں ایک افیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنو بول افیکٹ ساچین سر ساچین وہاں گزرس ہے کوئی ساچین والا بیٹھا ہے فوج میں ایسا بند سر کنسا بیٹھیں سر فوج میں جو جانتے ہوں ساچین کا نام نو تو ساچین بھی ایک یاد ہے سر سنو بول افیکٹ یہ ہے کہ آپ کہیں اگر سنو بول ایک بڑا سا برف کا تودہ گرتا ہے تو برف کا تودہ بنتا کیسے یہ بڑا امپورٹن ہے برف کا تودہ بنتا ایسے ہے کہ جو برف کہیں پڑی ہوئی ہے کچھی برف ہے اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے وہ لڑکنے والا پتھر جو انسا ہے وہ اپنے ارد گرد برف کو جمع کرنا شروع کرتا ہے وہ اکٹے ہوتے ہوتے پہلے سائز یہ ہے بنتے 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 اور پہاڑ کی بلندی سے جب وہ بستی تک آیا تو ممکن ہے اس کا جو والیوم ہے اس کا سائز ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک ایک پہاڑ کے برابر جو گولہ ہے وہ گرا ہے اور کتنے گھر فنا ہوگی صرف لائف بھی ایسے ہی ہے آپ کا تھوڑا سا صبر چھوٹی سی عادت چھوٹی سی خوبی وہ آنے والے دنوں میں سنو بول ایفیکٹ دیتی ہے بقول اشفاق احمد کی اشفاق صاحب میرے استاد تھے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو خوبی اور خامی دونوں بڑے سے آنے ان کے دو جملے بڑے معروف ہیں خوبی اور خامی دونوں بڑے سے آنے خوبی یعنی اچھائی اور برائی کہہ لیجی اچھی عادت یا بری عادت کہہ لیجی دونوں بڑے سیانے دونوں ہاتھ چھڑاتے ہیں چراہے میں انتظار کرتے ہیں کون سے چراہے میں زندگی کے چراہے میں اور اس وقت گلے پڑتے ہیں جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہیں دو ہم اران ہوتے ہیں یار میں تھے کچھ کیتا ہی نہیں اللہ نے انہا کرم کیوں کر دیتا پتہ لگا جی کمیٹی سی نکلی ہو گئے میرے پاس سینکڑوں کانسلنگ کیس اثر ایسے جو آکے روتے ہیں میرا کسور کی ہے میں کہا کسور تے ہگا ہے کمیٹی تو کہیں ڈالی تھی آپ نے اس کا سنوبل ایفیکٹ ٹب آیا نتیجہ آج آیا آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو بیج بویا اس نے کسی دن جوان ہو کے گر جانا ہے مجھے کبھی نہیں بھولتی لاہور کی وہ کہانی یہ لاہور میں ایک علاقہ ہے اس کو جوہر ٹاؤن کہتے ہیں جوہر ٹاؤن میں ایک اولڈ ہوم ہے جہاں پہ پاکستان میں اللہ نہ کرے آئے کہ بزرگوں کو ہم جا کے ان گھروں میں ان جگہ پہ چھوڑ آئے کہ جان چھوڑ آئے ایک بچہ تھا یہ سچی کہانی ہے بڑی وائرل بھی ہوئی ایک بچہ تھا ایک ہی بچہ تھا والد انتقال کر گیا ماں بڑی تھی بچہ جوان ہوا نوکری مل گئی شادی کی بیوی بڑی کبتی مل گئی مافی کے ساتھ کبتی کا جب تک میں ورڈ یہ یوز نہیں کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لوکل لینگویج زیادہ اچھا سمجھ جاتی ہے اچھا اب وہ بیوی نے نا جیسی شادی والدہ کو نا دائمی خانسی تھی وہ خانسی بہت زیادہ اس نے اتراز کیا یہ امی سے جان چڑھو یاد یہ کیا مسئلہ ہے یہ خانسی رہتی ہے آخر کار بیوی بیوی تھی مان گیا ماں کو چھوڑا وہ جوہر ٹاؤن اس اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا اس اچھا ہوا کیا چھوڑ دیا کپٹ میں اچھی جاب تھی مارکٹنگ کی جاب بیوی شاد ماں پڑی ہے وہاں پر کبھی کبھی ملنے جانے ایک دن کال آگئی کال آئی اور کال یہ تھی کہ جی آپ کی والدہ کی حالت بڑی خراب ان کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک بار میرے بیٹے سے ملنا دوں ٹھیک ہے جی دفتر چھوڑا بھاگم بھاگ ماں کی سانس بڑی مشکل سے نکل اس نے کہا بیٹا پاس آؤ کہا جی ماں جی بولیے اس نے کہا بیٹے میں جانے والی ہوں ایک ریکویسٹ ہے اس نے کہا کیا کہتے جی اولڈ ہومن ہے جب سے میں دو تین سال سے یہاں پر ہوں پنکھے نہیں ہیں تو یہ کام کری یہاں پنکھے لگوا دیں اس نے کہا ماں اتنا احساس آج میری ماں جا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ دھر پنکھے لگوا دوں ماں اتنا احساس تھوں کہتے پتر کل تو یہ تھی آنا ہے جو تو کیتا ہوئے کہ میٹی نکلنی ہی ضرور ہے حضرت والا جب تک بچوں میں آپ ہمدردی پیدا نہیں کرتے آپ ہمدردی نہیں دیتے بچے کل کو آپ کے بڑھابے میں آپ کو کھجل ضرور کریں it's a snowball effect that's why my teacher واسف علی واسف says مودب انسان کو اللہ سب سے بڑا انعام دیتا ہے مودب اولاد دیتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں مودب اولاد سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے زندگی میں اگر آپ کی اولاد مودب ہیں نا وہ جی کرتی ہیں نا وہ تابع دار ہے positive تابع دار ہے میں نہیں کہتا کہ کئی چیزوں پر نا ہاں نہیں بھی کرنی چاہیے لیکن انہیں نا بھی کہنی آتی اور ہاں بھی کہنی آتی اور ان کے دل میں غدب ہے کہ میرے ابا جی یا میری ماں جی ہیں یا میری بے جی ہیں یقین کرے گا اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے سبر سے چلے اور ہم نے دوسری بات کی store wall effect یاد رکھئے زندگی میں ایسی کمیٹییں ضرور ڈالیے جو اس وقت میں نکلیں اور پھر شکر ادا کریں کہ شکر ہے اگر ہم نے یہ بیچ عدب کا نا بویا ہوتا پہلا بیچ تھا سبر کا اچھا اب میرے میرے سے سوال آپ کر سکتے ہیں سر آپ ہمیں سبر کی بات کریں ہم بچوں کو سبر کیسے سکھائیں آپ کہہ رہے جی ہم عدب آپ نے ہمیں کہا ہم عدب کیسے سکھائیں دو سوال پوائنٹ نمبر ٹری یاد رکھئے بچے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی بہترین کانسلنگ آج کے بہترین سائکیٹرسٹ آج کے بہترین سائکولوجسٹ آج دنیا اس بات اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں کم ہوتی ہیں اچھا اس کا یہ مطلب نہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ شیرنگ کر کے سجدے میں آنسوں سے تصوی سے دکھ سکھ پھول کے بندہ اپنا دل ہلکا کر لے اور اگر وہ لاحاصل تھا حمیرہ احمد کا لاحاصل ٹی بی پہ چلا ہوئے اس کا پیق سین تھا ماں کو کال کرتی ہے کہتی ماں تو نے مجھے پیسہ دیا تو نے مجھے طولت دی تو نے مجھے ایکسپوئیر دیا تو نے سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی اور وہ کیا مجھے اللہ کا ساتھ نہیں دیا اور اب یقین کیجئے سیکنوں کلائنٹ سیکنوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا یہ سوال ایک سیٹ پیٹرن کانسلیم کے کوئیسٹن سے جو میں آپ کے سامنے رکھے لگا ہوں آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے جو پکا ڈپریشن کا مریض ہے نا نائنٹی پرسنٹ مجھے کہتے ہیں نہیں یعنی میں نے جوڑ لیا serait connect کر لیا ہے اچھا میں کہتا ہوں آپ عبادت کرتے ہیں سر نمازیں میں دیکھیں ساری بڑھتا ہوں عبادتیں میں ساری کرتا ہوں لیکن دیکھیں مجھے ڈپریشن ہے میں کہتا ہوں آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کو دل سے مانتے ہیں تمہیں پتے ہیں اللہ ہے کیا وہ ذات کتنی وسط کتنی طاقت والی ہے کہیں چھوٹی سی کھوپڑی سے نہیں سوچ رہے احساس سے سوچ رہے ہو کہ اکل سے سوچ رہے اکل میں تو آتا کوئی نہیں جب کہتا ہے کہ جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہتا ہوں تمہاری ترجیح میں کہیں اللہ ہے ترجیح میں بھی ہوتا ہے پریورٹیز میں بھی ہوتا ہے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو مجھے سمجھ آلاتی ہے کہ اس کی ساری باتیں سب کچھ سچ ہے لیکن وہی شفاق صاحب کے بقول کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے آپ مجھے کہیں کہ کاسن صاحب کی کلنا کرنے کے اسی بچے نہیں تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اسی سانوں کہتے سبر دی گال کر دی کہتے عدب دی گال کر دی کہتے اللہ دے یقین نہیں سکتے پوائنٹ امبر نیکس یاد رکھئے بچہ بچے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی روشنی علم ہے کتاب اگر بچے کی زندگی میں کتاب نہیں ہے علم نہیں ہے فہم نہیں ہے تو وہ ہائیجیکٹ نہیں ہوگا ریشنل پیکٹیکل اپروچ بڑھے گی ایموشنز کے ہاتھوں اور لائف میں ہائیجیکرز کے ہاتھوں وہ ہائیجیکٹ نہیں ہوگا یہ پوائنٹ نمبر فور تھا یہ پوائنٹ نمبر فف پانچواہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے کلوز کر کے پاپس نئی تیوری شروع کروں گا پانچواہ نقطہ یاد رکھئے گا کہ اگر بچے نے اپنی زندگی میں سب سے امپورٹن چیز پرابلمز کو اسپٹ کرنا نہیں سیکھا طبول کرنا نہیں سیکھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آج پلان تھا ہمارا ملٹی میڈیا پہ جانے کا میں میڈم سے ڈسکس کر رہا تھا بڑی چیزیں تھیں دکھانے والی لیکن ٹائم شورٹ چیزیں کلوزنگ ایک سین تھا میں اس سین کو یہی پر آپ کو زبان سے سمجھا کے بتاتا ہوں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا ایک ڈراما تھا من چلے کا سودا من چلے کے سودے کا ایک سین بڑا مزیک ہے ایک ڈاکیا گھر سے نکلتا اس گھر میں مہترمہ نے انٹر ہونا تھا گھر میں کتے بہنک رہے ہوتے جو کتے بہنک رہے ہوتے ہیں جو کتے بہنک رہے ہوتے ہیں ان کی آوازیں بڑی گلاند ہیں اور مہترمہ کہتی ہے یہ صاحب گھر پہ ہیں ہاں ہیں ابھی ملکے ہیں ڈاک انہوں نے بسرور کی ہے کتے بڑے ہیں ورنہ منزل نہیں ملا کرتی کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں روکنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں صاحب کیا زمانہ تھا ہم ان ڈراموں سے یہ چیزیں سیٹھتے تھے کیا زمانہ تھا کہ یہ چیزیں اور اگلا جملہ کیا ہے خوف انسان کا آزلی دشمن ہے اور لاس سنٹنس سب سے امپورٹن آپ جانے لگی ہیں نا پشلہ دروازہ بند کر کے جائے حضور والا پانچ لیسنس میں نے مکمل کی ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا آپ چاہتے ہیں آپ نے ییس میں آواز آنی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں سبر ہو آپ کو سبر کی امپورٹنس کا فضل ہے ییس کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مودب ہو نمبر چی پوائنٹ کیا تھا جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا اللہ سے ایک تعلق ہو پیورٹی میں ییس پورٹ تھا کیا آپ چاہتے ہیں بچہ علم کے رستے پر چلی ییس ادھر تو ییس ختم ہو گیا میں ایک پیچھے دنوں سر ایک ائر بیس پر ایک ٹریننگ سیشن دے رہا تھا تو ایک بڑے سینر آفسر ہیں ایفورس کے تو ایک میں رتیفہ سنائے وہ ایک دم مسکرائے فیملی سیشن تھا مسکرائے تو ساتھ ہی اپنی بیگن کو دے کے سیرس ہوں تو باگ میں نے کہا سر آپ کوئی کہتے ہیں دے سامنے میں نہیں ہزتا یہاں انہوں عظم ہی نہیں ہوتا میرا حاصل کہتے ہیں میں نے مسکران دے ہوں وہاں نے نہیں میرے صحیح چکر اللہ پہ مسکران دے کیوں پانچوں نکتہ پانچوں نکتہ کہ کیا ہم چاہتے ہیں پانچوں کیا تھا جی پرابلمز کو مسئلوں کو اسٹ کریں قبول کریں سامنا کریں ہم چاہتے ہیں اب یہ آپ چاہتے ہیں آپ کو میں حل بتانے لگوں یہ پانچ چیزیں والدن اپنے میں پیدا کر لیں بچے میں خود پیدا ہو جائے آسان سا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا یہ پانچوں چیزیں نصیت سے نہیں سیکھی جا سکتے بلیو می جس گھر کی ماں بے سبری ہے نا اس کاردے بچے بے سبرے گا جس کاردے بچے بے سبرے گا جس کاردے بچے بیدبی کیتی جاندی ہے نا انہوں نے پچھیا نہیں نہ جاندہ یقین کرو او بچے تیار ہو رجے فوج تیار ہو ری تاڑے خلاف تاڑی دوایی کھونی او اسٹرم پکھا بند کر دینا اسٹرم اسی بند کر دینا تسی سوچا بھی نہیں ہوئے آپ کے گھر میں کتاب اونچی جگہ پر نظر نہیں آتی آپ کے گھر میں لیبریڈی عباد نہیں ہے آپ کے گھر میں کتاب ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کے گھر میں کتاب کی علم کی علم والے کی یقین کی جگہ بچہ مہنگا برگر کھالے گا مہنگا جوتا خرید لے گا مہنگی کتاب نہیں کریدے سستی کتاب بھی نہیں دیکھتے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اس نے دیکھا ہی نہیں بچہ کبھی بھی نصیت سے نہیں دیکھنے سے سیکھتا ہے تو جو کچھ دیکھا ہے یہ سچا واقع ہے میرے ساتھ سچا واقع ہے دو سال پہلے حادی چھوٹا جو بیٹا ہے اس نے کہا پاپا ماما نے پرانٹھا بنایا دادوں نے گھی بھی جاتا نا دیسی میں کہا ہاں ہاں ماما نے پرانٹھا بنایا پاپا میری شکتی بڑھ گئی ہے میں کہا مر گیا کیونکہ شکتی کی ڈکشنری جو انسی ہے لوکل نہیں ہے تو میں نے فوری طور پر بیگم کو کہا میں کہا وہ کارٹونز ذرا بتاؤ کون کون سے اچھا وہ سب کے سب کارٹونز میں ایسے کارٹونز جو انڈیا ڈپ تھے اور انڈیا ڈپ کارٹونز میں جو انسا ہے وہ اگلے دن اس سے بڑا ستم ہوا اس کی ٹیچر نے کال کیا اس نے کہا جی کارنٹی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں بیگم نہیں تھی میں کچھ چلا گیا اس نے کہا بھائی جن گزارش یہ ہے آپ ہمارے ٹیچر میں اسکول آکے ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کال اس نے ایک بڑا عجیب سا ورڈ بول ہے میں کہا کیا کہتا ہے میڈم آپ میری بھاونہوں کو سمجھیں نہ میں کہا کمبخت نہ ہو تو یہ شکتی یہ بھاونہوں کی ڈکشن جو انسی ہے یہ کہاں سے آگئی پتہ لگا یہ ڈکشن آئی ہے میڈیا سے جس پہ ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کرنی یاد رکھیے گا بچہ جو دیکھتا ہے بچہ وہ سیکھتا ہے بچہ نے اگر گھر میں دیکھا ہے عدب اخلاق عداب دیکھے ہیں تو بچہ عدب اخلاق عداب کو فالو کرے گا بچہ نے دیکھا ہے کہ والد بڑا سابر ہے والدہ بڑی سابر ہے اور وہ بڑا اتمنان سے بیٹھ کے ارام سے سبر کرتے کھانا آئے گا کھالیں گے چیزیں آئیں گی کھالیں گے ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے چیزوں کی لیکن کوئی ایسا وہ ایکٹ نہیں کرتے جو پیشن کم اپسیشن زیادہ دکھیں یہ یاد رکھئے کہ بے شمار جو ہماری سائیکالوجی کی بیماری ہیں جس طرح زکام ہوا ہونا کھال ساب نال دن بھی ہو جانتا چھیک مانے نا کوئی میرا بیجمنٹ آئی سیبل سیورس میں تو چند دن پہلے ہم نے کٹھے کافی پیٹ کرنا تو انہوں زکام تو نہیں میکن نہیں کہنا پھر تر ہی گرڈیش بھیج جاؤں گے جیسے زکام کا وائرس بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نا یاد رکھئے گا ہماری جو اخلاقی بیماری ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں نمبر ایک بالکل ایسی سائیکالوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں یہ لکھ لیجئے گا کہ جس شخص میں جس گھر میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے اور بالخصوص وہ شک عورت میں ہے وہ گھر کے بچے کبھی گرو نہیں کر سکتے ہیں ریزن کیا ہے وہ ساری زندگی سٹریفہ نارک ہوئے سر ہم تو اس کے مرشد مانتے ہیں آپ مینجمنٹ کے لوگ سٹریفہ نارک ہوئے کہتا ہے دنیا کے most effective لوگ جو ان سے area of influence میں کام کرتے ہیں area of influence وہ دیکھتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اسی میں اپنی انرجی لگاتے ہیں اور دنیا کے جتنے tragic ایسے لوگ ہیں جن کی انرجیز آیا جانی ہوتی ہے جنہوں نے کر کے کچھ نہیں جانا ہوتا ان لوگوں کی tragedy ہوتی ہے وہ وہاں اپنی انرجی لگا رہتے ہیں جس سے نکلنا کچھ نہیں سمجھے کی نہیں سمجھے کبھی یہ کلمے کے لیے سوچئے گا پشلے دس سال سے جو فکر مندییں پانی ہیں نتیجہ کتنے نکلے ہیں پتہ لگا آدھی تو فکر مندییں میری چھئی نہیں مثلا رزق رازق تو وہ ہے زندگی موت سار اس کے ہاتھ میں میری عزت وہ کہہ رہا ہے یہ میرے سے بہتر عزت دینے والا کھوٹی ہے سار ہم جو فکر مندییں پالتے ہیں ہم جو شک کرتے ہیں ہم جو obsessive compulsion disorders لیتے ہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں تو میں نہیں چلا سکتا وہ کیا شاندار جملہ کہ نور والے بابا جی کے پاس شفاق صاحب یہ جا کے کہنے لگے بابا جی نئی انفرمیشن پتہ لگی آج تو سار دیکھیں نا گوگل نے آسانی کر دی آج تو گوگل کے سٹیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ زمانے میں ایک نئی اطلاع نئی انفرمیشن ایسے جنگل کی آگ کی طرح پیلتی کہتے ہیں نئی اطلاع بتاؤں آپ کیا مکھی کی چھاسی آنکھیں ہوتی ہیں چھاسی آنکھیں ہوتی ہیں تو نور والے بابا جی نے فوراں فلبدی جملہ بولا یار لانت اس مکھی پہ جس کی آنکھیں چھاسی لیکن بیٹھتی گند پہ سر صحیح ترین اکل مند ترین پی ایچڈی ڈگرییں لیں ہوئی ہیں اچھی گرومنگ اچھا خان دانے لیکن بندہ شکی ہے ستیہ ناس ہو گیا آنکھیں کتنی ہیں چھاسی بیٹھنا کس پہ ہے فالٹ کو ڈونڈنا ہے فالٹ پہ بیٹھنا اور فالٹ نہیں ملے گا میں اکثر اپنی بہنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کیلئے اللہ توقع کرنا سی بھائی اللہ تا واستہ دا توقع کرنا سی اللہ توقع یہ ہے اگر اللہ نے گھر دیا تو اللہ محافظ ہے اللہ نے اگر بچے دیئے تو یار اللہ محافظ ہے اگر اللہ نے خامن شریف دیئے شریف کا ورڈ میں نے حبومت سے دیا تو پھر پھر تھوڑا معاف کرنا سیکھو یار بندہ بندہ ہوتا ہے اور نہیں بغاری صاحب کہتے ہیں کریکٹر کی ڈیفنیشن مرد کے لیے کچھ ہوتی ہے عورت کے لیے کچھ ہوتی ہے ہماری ٹریجیڈی ہے حضوری والا یاد رکھیں جب بھی بہت فکرمندین یہ بچہ دیکھتا ہے تو وہ بھی فکرمندین کو اس بیماری وائرس پھیلنے کی طرح اس بیماری کو سیکھ لیتا ہے اور وہ سواب سمجھ کے شک کرتا ہے وہ بھی کمپلشن اور ڈیس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے وہ بھی اس کا دل کرتا ہے کہ کھریدہ جائے کھنگالہ جائے نکالہ جائے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ نا پیدائشی دنیا میں تیرہ کٹاگریز نا پرسنلیٹیز کی تو تیرہی قسم جونسی ہے نا وہ پیدائشی جسوس ہوتے اس اردر گھروں کے کام والے ہوتے ہیں انہیں سارا پتا ہوتا ہے صاحب کمپورج کیس ہے آج کتنی مار صاحب کو پڑھی ہے اور صاحب جونسے ہوں کب آتے ہیں صاحب کون سا سیل فون گاڑی میں چھوڑ کے آتے ہیں صاحب گھر میں گاڑی انٹر کرنے سے پہلے اندر کوئی پن تو نہیں گری کوئی چیز تو نہیں گری کیوں چیک کرتے ہیں وہ سب چیزیں گھر کے ملازمین کو پتا ہوتے ہیں صاحب بھی بڑے سیانے انہیں نہیں پتا تھا بیگو مرسی سیل سیانے وہ بھی کوئی ایک بار ڈھونڈ کے اپنے بال کے کلر سے میچ کر کے بتا جائے اچھا حضوری والا یاد رکھئے آج سے تیہ کیجئے کونسی فکر مندیئیں پالنی ہیں اور کونسی فکر مندیئیں نہیں پالنی جب آپ یہ تیہ کر لیں گے تو ایک کمال کی تبدیلی آپ کے روئیے میں آئے گی یاد رکھئے گا روئیہ روئیے کو جرم دیتا ہے نیکی مرتی نہیں ہے بدی مرتی نہیں ہے وہ مزاج وہ چیزیں جو بچے نے دیکھی ہیں اس بچے نے کل کلان کو وہ ریکٹ کرنا ہے تو تیار رہیے گا کہ اگر آپ کا ذہین بچہ قابل بچہ لائک بچہ اچھے نمبر دینے والا بچہ کل کلان کو اس کو کوئی بری عادت پڑھ گئے مثلا بری عادت میں سے کیا بے سبری سے بری عادت کوئی نہیں ہے صرف تین چیزیں بڑی خدرناک ہیں حیبٹس میں اور کنسکچلی ایک بے سبری جلد باز بند گئے جلد باز بندہ تو بھی گروہ نہیں کر سکتا سکتا جلد باز بندہ کیا کرے گا جی جلدی فیصلہ کر دے گا نمبر دو بری عادت ججمنٹل ہے شدید آپ ایک طبقہ ملک میں دیکھیں گے جو ہر ایک پہ فتوہ لگاتا ہے ججمنٹل وہ ہر ایک کے ایمان پہ شک کرے گا وہ ہر ایک پہ جونسا نا اس کی نیت پہ شک کرے گا میرے بڑے بڑے ایسے سیشنز ہیں اللہ مجھے نیک بنائے اماندار بنائے اور دیندار بنائے بڑی کمی ہے میرے میں لیکن بڑے ایسے سیشنز ہیں جامعات میں ہوتے ہیں بھیرہ شریف میں چند دن پہلے تھا کئی پیر صاحبان مجھے بلاتے ہیں کئی سیشنز کے بعد ایک بندے آتے ہیں کچھ کان میں کہتے ہیں شاہ صاحب ایک گل کرنی شاہ صاحب ڈاڑی نہیں رہا ہلندر میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس قابل بھی تو ہوں میرے میں وہ قابلیت بھی تو ہوگی میں رسول کا حلیہ پناہ سکوں میرے میں تو کمیئے بڑی ہیں اچھا انہوں نے پورا فٹا پیمانہ یارڈز چی کےک ہے اگر حلیہ اسلامی ہے تو بندہ ٹھیک ہے نہیں تو اس کے امان پہ پورا شک کرو سر اگر ججمنٹل ہے کبھی گروت نہیں کرے گا ذرا سن لیجئے گا میرے مطابق ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہی ہے آپ سوشل کتنے ہیں اور ججمنٹل بندہ کبھی اچھا سوشل نہیں ہو سکتا اس کا سوشل سرکل بڑا ہی نہیں ہوتا جب بھی آپ جج کرتے ہیں مابتے ہیں فٹوں سے سر زندگی میں سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دوست گوا دینا سجن گوا دینا رشتے دار گوا دینا خونی رشتہ گوا دینا اپنے کو گوا دینا اور ججمنٹل بندہ بڑے بڑے قیمتی لوگوں کو ناپ ناپ کے ضائع کرتا ہے اے نہیں ٹھیکے گا اے میں چھیک نہیں مارنی آتی اے نہیں ٹھیکے گا اے میں کل دیکھیا جی اے نے میرے سامنے جڑا وضوط صحیح نہیں کیتا ججمنٹل نہیں ہو اگر آپ ججمنٹل نہیں ہیں تو بچہ بھی پہلا بے سبری دوسرا ججمنٹل تیسرا بچوں کو عادت ڈالنے وہ کنفیجن سے نکلا کریں کنفیوز نہیں رہنا اگر آپ کنفیوز ہے نا آپ کنفیجن کو چیک کرنے کا میں آپ کو ایک بڑا آسان سا کلیہ دیتا ہوں لوگوں کو نا ان کے ڈسینس کے بعد ان سے ڈسکس کیا کریں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں خوشی ہیں عیدیں آتی ہیں شادیوں کا سیزن جا رہا ہے تو فیملی کی ساری بچی ہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں میں کہا شاپنگ کر لی شاپنگ کر لی ایک کو میں نے کہا انم بیٹا بتاؤ ذرا یہ جو تم نے سوٹ نہیں ہے چھے کھاڑی کے کاسی بھائی ویسے نا میری سیلیکشن گلت رہی میں نے کہا میرا بچہ پاکستان میں سب کی ایسی ہے یہاں تو پچیس سال کی شادی کے با بندہ کہتا ہے یہ فیصلہ ہے نہ ہی کرتے چاہے امی دی بس خواہی سی اتر میرے مرند تو پہلے جنہاں بیا کر لیں میرا امی مری بھی کوئی یہ جو کنفیوزن والا اسٹیٹ ہے نا مائنڈ کی پلیز یاد رکھئے بچوں کو تین تیرہ والے چکر میں نہ ڈالیں وہ ایک بال کہتا ہے تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یہ کنفیوز انسان کبھی گروہ نہیں کرتا یا چیز ہے یا چیز نہیں یا بات ہے یا نہیں ہے کنفیوزن کا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کو درمیان میں رکھا ہو اور یہ مزاج تینوں جلدبازی بھی وائرس بیکٹیریل ایک انفیکشن ہے ایک سے دوسرے میں جاتا ہے دوسری چیز کیا بتائی جی ججمنٹل ہونا بھی ایک سے دوسرے میں جاتا ہے اور تیسری چیز کنفیوزن بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سے دوسرے میں جاتا ہے سر یہ ہماری آج کی گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گا میں دوسرے حصے کو شروع کر رہا میری سٹوری لائف سٹوری ہے اس میں سیول سرویسز بھی ہے اس میں نوکری بھی کرنا ہے اس میں چھوڑنا بھی ہے اس میں کارپنٹ بھی ہے اس میں سرپ کرنا بھی ہے اس میں ہزاروں لاکھوں سیشنز بھی ہے اس میں کتابیں لکھنا بھی ہے اس میں اللہ نے استاد بڑے علا دیئے وقت کے اچھے سارے استادوں تک میں پہنچا لمبی کہانی ہے اللہ نے جابز بھی دی جاب لینے دینے کا موقع انٹرویوی لینے کے موقع بھی دی مطلب اگر یہ کہوں تو غلط نہیں آج کی آرڈینس مسردہ کر شامل کر لیں کچھ سات لاکھ سے زیادہ کی آرڈینس میں فیس کر چکا اب اس آج کے دن تک میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بات بتاؤ اس سات لاکھ کی آرڈینس اور بے شمار پاکستان کے بگ برینڈز لاری آپ سوک یوز کرتے ہیں ٹرینر کاسے ملیشہ ہے میڈیسن آپ کسی بڑے گروپ کی یوز کرتے ہیں ٹرینر کاسے ملیشہ ہے گروپ جونسہ وارٹی کا نمبر بان کوئی ہوگا اس کا گروپ کا جونسہ ٹرینر ہوگا کاسے ملیشہ ہے سر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں زندگی میں نمبروں کا چکر نہیں ہے تربیت کا زیادہ چکر ہے ہم ساری کی ساری انرجی لگاتے ہیں میرا بچہ ڈاپ کرتے ہیں سر دو امتحان ہے ایک وہ امتحان ہے جو بورڈ لیتا ہے جو سکول لیتا ہے اور ایک وہ امتحان ہے جو زندگی لیتا ہے ادارہ یاد رکھئے سکول کے امتحان بورڈ کے امتحان میں بچہ ایوریج بھی ہے تو خیر ہے ایک تو ہماری خواہش ہے ڈاکٹر یا انجینئر میں نے تو یہ سین دیکھا ہوا ہے ایک ہسپٹل میں بچہ پیدا ہو گئے درے ڈاکٹر پیدا ہو گئے ماں کی خواہش یہ تھی ایک میرے پاس کانسلنگ کیس آیا ہزبنڈ سیول سرویسیس میں تھا بی بی جونسی تھی وہ ڈاکٹر تھی دونوں آئے ان کی لڑائینی خطلات پر پہنچے ہوئے تو میں نے کہا جی مسئلہ کیا کہتی دی میں کہتی ہوں میں نے بچے کو برک این آؤ ساکل کرمانا ہے وہ کہتا ہے میں نے لکاس میں کرا میں نے کہا بچہ کہتی دی وہ پیدا نہیں ہو میں نے کہا خدا دے ہو بلدے ہو تو اسی ہوتی شادی دے بارے سوچو اسی سکول دے بارے نہ سوچو دی رشتہ ڈھونڈ ہو جالی ہو پیدا بھی نہیں ہو میں کہا شادی کب ہوئی کہتی ابھی تو چار پانچ ماں ہوئے سر سرہ سوچیں ہم کس چکروں میں پڑھ گئے ہیں ہم نمبروں کے چکر میں پڑھ گئے ہیں سر میں ٹاٹو کے سکولوں میں پڑھا ہوں میرے جتنے سینئر جونئر کام یا اب ترین لوگ میں نے دیکھے ہیں کنٹری ہیڈز کی سیٹوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں ٹاٹو کے سکولوں کے دیکھے ہیں نمبروں کی ریس والے ہم لوگ ہی نہیں تھے اور آج یہ ریسرچ بتا رہی ہے یہ مانا جا چکا ہے ایوریج سٹریٹ سمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتے ہیں ایوریج سٹیڈی میں ایوریج لیکن سٹریٹ سمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اب سٹریٹ سمارٹ کا مطلب کیا ہے وہ سوشل ہوگا اس کو ریپو بیلڈ کرنی آئے گی اس کو رابطہ کرنا اس کو بات کرنا اس کو شکریہ ادا کرنا اس کو مینرز اس کو اٹھنا اس کو بیٹھنا اس کو پرٹیکل اپروچ اس کو چیزوں کو ریشنل ایک انیلیسس کرنا آتا ہے وہ زیادہ گروہ کرتا ہے بنسبت اس کے وہ پڑے پرانا سا لطیفہ بنایا جھارے کی کشتی تھی انگریز پہلوان سے لطیفہ ہے تو پہلوان جو انگلیش تھا وہ کتابیں پڑھ کے آتے تیاری کر کے آتے کس کی کشتی کی جھارے نے صرف بیٹھ کے لگائی ہوئی تھے ڈینڈ لگائے ہوئے تھے پش اپ نے کہایا ہوئے تھے تو جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوئی وہ دنگل سٹارٹ ہوئے اس نے کہا ایکسکیوز می مین آپ ٹو ریڈ ای بک وہ نے کہا تیری ایسی کی تیسی اس نے اٹھا گیا اس کو نیچے مارا اور کہا پتر جنگا تیمتحان تیر دنگل کتابہ نہ نہیں لڑے جاتے یا ہمت نہ لڑے جاتے گزارش ہے کہ یہ یاد رکھیں نمبروں کی ریز سے ڈگری یونیورسٹری آگے نکل گئی وہ پرسنیلٹی میں اگر قوالٹیز نہیں تھی تو وہ گروہ نہیں کر سکے گی اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں والدین کو سر دیکھیں آپ ہم سب پہلے پرانے پڑے ہوئے آج کا زمانہ بدل گئی یونیورسٹری پنجاب کے ٹوٹل ڈپارٹمنٹس کی سر تدات ہے نائن سر ایٹی فور یونیورسٹری انجننگ ایٹی ون میں آپ پڑھے ٹو تھوزن میں میں نے کیمیکل انجننگ وہاں سے پڑھی سر اس سارے ٹائم میں آج اگر آپ اور میں دوبارہ جاتے ہیں اعزازی میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے تو آج اگر جائیں تو پتہ لگتے ہیں یونیورسٹری بدل چکی ہے نئے ڈپارٹمنٹ نئی چیزیں پرڈکٹ ڈزائن آ چکا ہے میکا ٹرونکس انجننگ آ چکی ہے زمانہ کہاں جا چکا ہے خدا کے لیے بچوں کو کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں تو یہ یقین اور اتمنان رکھئے گا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اگر یہ فرگلٹی اگر یہ چیزیں موجود ہیں اس میں ایکسل کر سکتا ہے سب نے ڈاکٹر انجنئر نہیں بننا وہ سپیشل ایڈوکیشن میں جائے اس میں ہی گروہ کرتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں یونیورسٹری پنجاب تین سال میں نے پڑھایا میرے لیکچرار سارے دوست میں کہتا تھا یار اچھا بتاؤ فیوچر کیا ہے تمہارا ایک کہتا ہے میں اچھا ڈی بن ہوں گا جب میں ریٹائر ہوں گا یار میرے بچے کہیں گے پاپا کیا بات ہے کبھی آپ لیکچرار آ رہے تھے آج اچھا ڈی میں نے ساتھ اچھا ڈی کی موں کی طرف جکھا یہ تو میں نے نہیں بننا دو سال بعد میں نے ڈیزائن کر دی میں نے کہی یہ انجام میں برداشت نہیں کر سکتا وائیوہ پہ بلیک میل کرنے والا نمبروں پہ بلیک میل کرنے والا پی اچھ ڈی کی ڈگری دل چھوٹا سا ہونسلا کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں میں کہہ یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا دوسرا اگر یہ کمانہ ہی ہے پورا مہینہ کھاپ کے کمانہ یار اس قابل ہو جائے ایک دن میں کمان ہو ہم بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ خدا کے بدل زندگی میں کام ایک حصہ ہے صرف کام ہی نہیں ہے اور جب ہم یہ سکھاتے ہیں تو ہوتا کہ پہلی ریٹ ریس ملتی ہے نمبروں کی اور دوسری پروفیشنلزم کی ملتی ہے ریٹ ریس نمبروں کی نمبروں پہ لگا دیتی ہے سارے مزے ختم سپورٹس ختم ایکٹیوٹیز چادیوں کے فنکشن سب ختم بیٹا پڑ میں بیٹا نہیں مانوں گی جب تک تیرے نمبر نہیں آئے گا اب وہ بچارہ ثابت کرتا رہتا ہے نمبر نہیں لے رہا وہ ثابت کر رہا ہے میں بیٹا ہوں بات کی دنیا بڑی سیانی ہے کارپیٹ ورڈ کیا کرتی ہے سر کارپیٹ ورڈ ظالم ورڈ ہے وہ بندہ لیتی ہے اس کو پتہ جتنا نچوڑیں گے اتنے ہی چلے گا وہ نچوڑتی ہے کھپاتی ہے ساتھی ہے ورک لائف بیلنس ہوتا کوئی نہیں ہے بندہ پورے دن کا کھپا تپا گھر میں آتا ہے بیگم کا مو دیکھتا ہے اور یقین کریں پیڑا سمر بنا دی کیونکہ کام میں ساری نرجی لے لی وہ نا حق کریں وہ حق کرنے کے لیے تیار نہیں وہ ایک اچھا سا پپا بھی دینے کو تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے ساری انرجی کام نے لے لی ریٹ ریس نے لے لی پہلی ریٹ ریس ہی نمبروں کی اور دوسری ریٹ ریس مل کی کام کام نہیں کرو گے کھپو گے نہیں آٹھ دس گھنٹے کام کو نہیں دو گے آٹھ ٹائم پہ باس کی کال آ جاتی ہے کچھ ہے یہ ہے سر پدارہ اس ریٹ ریس سے نکال دی آپ نمبروں کی ریٹ ریس سے نکالیں گے تو بچہ کل کل کلان کو وہ کمرشلزم پروفیشنلزم کی ریٹ ریس سے بھی تھوڑا بچ جائے گا وہ زندگی کو انجوائے کرنا سکھے گا نہیں تو رہ جائے گا آگے چلتے ہیں تو سب سے ہمارا لاسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے میڈیا میڈیا یہی پیٹھا ہے سر میں خود کیونکہ میڈیا دو اپنیوں چینل سے پروگرام کر رہا ہوں جگن کے ساتھ چار دن گوڈ مارننگ کر رہا ہوں سیون نیو سے پروگرام کر رہا ہوں حضور پہلا گزارش میری یہ ہے کہ میڈیا کا قصور اگر کہوں ہے کے نہیں ہے قصور پتہ ہے کس کا ہے قصور ریمونٹ کنٹرول کا ہے میڈیا کہ نہیں ہے سر یہ یہاں سے نکلتے ہیں پنڈی بازار ڈونتے ہیں دنیا کی اچھی سے اچھی چیز ادھر سے مل جائے گی دنیا کی بطرین چیز جس کو مملوہ چیز کہوں موہ پہ لانے کے لیے بھی مجھے شرم آتی ہے وہ بھی مل جائے سر سیلیکشن کس کی ہے سر چینلن ہے سو ڈیڑھ سو ریمونٹ ہے میرے بس میں کیوں ایسا کروں کہ میں ریمونٹ کو استعمال کیے بغیر چھوڑوں اور میں دیکھتا رہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھیں اب جب میں بچے کو چھوڑوں گا تو بچے نہیں جہاں سنسنی ہے جہاں پہ ایسی چیزیں آپ کو پتا ہے ملک میں سب سے زیادہ جو پروگرم دیکھا جاتا ہے وہ کرائم کا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا وہ دیکھو سر وہ دیکھو سما میں تو نہیں ہے سر کسی اور سے کہا وہ کیا ہے وہ کیا ہے اچھا کچھ بھی نہیں ہے خود ہی بندہ گزارے کہتے ہیں جیند تھائی بچے کو فیرز ملنا شروع ہوگی سر آسان کام کیجئے اپنے ٹی وی کی جائے آج سے سیٹنگ چینج کر دیجئے سیٹنگ کیجئے فیلٹر لگا دیجئے دکھانا کیا اور کیا نہیں دکھانا آپ نے دکھانا کیا ہے جب چاہ کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا نیشنل جگرافک یقین کریں ایک کرائم کے پروگرام سے سینکڑوں گناہ بیٹھتے ہیں آپ کو پتا لگے گا ایک ہسٹری چینل جونس ہے وہ لاکھوں گناہ بیٹھتے ہیں آپ کو پتا لگے گا ایک اچھی ڈاکومنٹری مووی جونسی ہے وہ ٹاک شو سے زیادہ بیٹھتے ہیں یقین کریں میں تو کئی ایسے بڑے بڑے اینکرز ہیں بڑے بڑے نام جیسے دیکھتے ہیں میری انسی نکل جاتی ہے دس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تب دیلی تو آئی گئے کئی ایسے جو رات کو ٹی وی جب ہم بند کرتے ہیں لگتا ہے صبح پاکستان نے ختم ہو جانے لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان زندہ بھال ہے چلتا جا رہا ہے جب تک ہم یہ لیتاہ کریں کہ ہم نے دکھانا کیا ہے یہ میڈیا یہ دوسرے چینلز یہ کیبل چینلز یہ ڈش چینلز یہ بچوں کو ہائیجٹ کرتے رہیں سو آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو دکھائیں وہ جو دکھانے والی چیز ہے اور اسی پارٹ میں ایک ایڈیشن کروں گا سب سے ایمپورٹن آج کی ایڈیشن سر آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو سارا اپنی کامیابی کا کریڈٹ یہاں اپنے والدین کو دیتے ہیں ہر کامیابندہ ایسے کہتا ہے دوسری بٹ اگر کوئی بڑی وجہ بتاتا ہے تو وہ زندگی کی انسپاریشنز کو دیتا ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے داستان سرائے نہ ملتا مجھے اشفاق صاحب نہ ملتے مجھے بانو آفا نہ ملتی مجھے باسف علی باسف سے انسپاریشن نہ ملتی مجھے احمد رفیق تصویر نہ پگڑاتے مجھے سرفراہ سے توقع کرنا نہ سکھاتا مجھے جونس ہے وہ یہ تمام چیزیں نہ ملتی تو میں سفر ہوتا بچوں کی زندگی میں انسپاریشن موڈلز کو ایڈ کی اگر بچے انسپاریشنل کریکٹرز نہیں ہوں گے بچہ کبھی گروہ نہیں کرے گا یاد رکھیں انسان کے کام کرنے کی لیمٹ ہے لیکن محبت کرنے کی لیمٹ نہیں اور جب کام سے محبت ہوتی ہے تو کام تھکاتا نہیں ہے الٹا کام مزہ دیتا ہے سو بچوں کو انسپاریشنز دیجئے جب بچوں کے رول موڈلز ہوں گے بچوں کو ایسی کتابیں لاکے دیجئے جس میں رول موڈلز ہیں ہمارے ہیروز ہیں میرا دل کرتا ہے کاش کہ ہمارے نساب میں عیدی صاحب کی کہانی شامل ہو کاشنلٹی کیا تھی پانسو تہہتر واقعات ہیں یقین کیجئے گا لوگوں کو ایک بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو ایک بھی پتا نہیں ہوتا کہ بابا اے قوم ہمارا اتنا بڑا ہیرو اس کی زندگی ہیرو ہم کیوں ماننے جب کوئی واقعی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس سے بڑی ٹریجڈی دیکھئے اسی پنجاب ہم کو ایک پرابیٹ سکول میں اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈی ایس جی کے نام سے ڈی ایس جی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے جو ایگزیکٹیوز ہیں ہیڈ ماسٹر سینئے ہیڈ ماسٹرز ان کو ٹریننگ دیتے ہیں میں پیشنے دس سال سے اس ڈی پارٹمنٹ سے اٹیج ہوں پورے پنجاب کے تقریباً تمام گورنمنٹ سکولز کے ہیڈ ماسٹرز کی میں نے ٹریننگ میں نے ڈیلیورز کی ہوئی ہیں اوپی میں نے پڑھایا ہے لیڈیشپ میں نے پڑھایا دو ٹاپکس تھے میرے پاس سر دس سال میں سینکڑوں ہزاروں ہیڈ ماسٹرز سے میں نے ایک سوال کی ہے آپ کی فیوریٹ پانچ پرسنلیٹیز آپ کے پانچ ہیروز نام لکھیں فوری طور پر سٹارٹ کریں گے نمبر ون نیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو مذہبی شخصیت کوئی ہو نمبر ٹری محمد علیہ نمبر فور خالد بن ولی نمبر فائی ٹیپو سلطان نمبر فار ختم میں کہتا ہوں یہ پانچ نام آپ نے لکھے ہیں امانداری سے مجھے سیرت کی دو کتابوں کے نام بتا دیں صرف بال سفید ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ میں چار سن رہ گئے ہیں اٹینڈ کر رہے ہیں ٹریننگ سیشن اور سیرت کو کبھی پڑھائی گئے پھر عشق رسول کا دعویٰ یا محبت تو تقاضہ کرتی ہے بندہ جانتا ہے کسی نہیں کہا شاندار بات لیے کہ لیلہ سے محبت ہو تو لیلہ کے گلی کے کتوں کی دادات بتا ہوتی صرف بندے کا عشق رسول ہو اور سیرت کو کبھی پڑھائی نہ ہو حضور والا یاد رکھئے اگر آپ کے بچے ہیروز سے مطارف ہیں ریل ہیروز سے مطارف ہیں اور انہیں اخلاق کی یہ تعریف پتہ لگتی ہے کہ اخلاق کی یہ تعریف نہیں ہے کہ کوئی برا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا ہیں کوئی اچھا ہے تو تب آپ نے اچھے ہونا ہے بلکہ جو برا ہے اس کے ساتھ بھی اچھے ہونا ہے کیا پتہ وہ اچھا ہو جائے جب اس کی اخلاق کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے اس کے معاملات کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے اس کی علم کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی پوری پرشنلیٹی چینج ہو جاتی ہے انسپریشن اتنی پاورفول انہر ڈرائیو ہے اتنی طاقتور چیز ہے کہ مجھے وہ یاد آتا ہے واقعہ ہم کارپٹ لینگویج میں ایک واقعہ سناتے ہیں امریکہ کے ایک سکول میں چھٹی ہوتی ہے جب چھٹی ہوتی ہے تو اس سکول کے باہر گبارے بیچنے والا گبارے بیچنے کیلئے مارکٹنگ کی ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وہ کچھ گبارے توڑتا ہے اور ہوا میں چھوڑ دیتا ہے گبارے توڑتا ہے ہوا میں بچے گبارے دیکھتے ہیں گبارے خریدتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے کہ چھٹے یا ساتھ میں دن ایک بچہ ہے جو چھے دن سے روز سکول کے باہر کھڑا ہے اور وہ باہر کھڑے ہو کے گباروں کو دیکھ رہے لیکن خرید نہیں رہا وہ اس کو ہاتھ ہلاتا ہے ویو کرتا ہے ہلو یار بیٹا گبارہ چاہیے تو لے لو پیسے نہ دو وہ کہتا ہے نہیں انکل یہ ابھی وہ سوال کرتا ہے تو گھوڑ سے گبارے بیشنے والا اس کی چہرے شکل کی طرف دیکھتا ہے اس بچے کا رنگ کالا شاہ ہوتا ہے پجابی سخت کالا رنگ سوال کیا بیٹا سوال یہ انکل بلیک اڑتا ہے سوال سمجھا ہے اس کا کمپلیکس یہ تھا میرا رنگ کالا یہ کالا گبارہ کیوں نہیں اڑاتا ہے کوئی شخص کالا گبارہ توڑتا ہے اس کو ہوا میں اڑاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے بیٹا نہ نیلا اڑتا ہے نہ پیلا اڑتا ہے نہ ہرا اڑتا ہے نہ کالا اڑتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے وہ اڑتا ضرور ہے آپ میں کالٹیز ہیں آپ کے بچے میں کالٹیز ہیں آپ کے بچے میں واقعی اس کی پرسنلیٹی میں کوئی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں یاد رکھئے گا وہ اچھی خوبی ہیں وہ اچھی چیزیں اس کا نصیب ضرور بنے گی اور خدا رہا بچوں کو پرائیس پی کرنا سکھائیں دنیا میں کچھ مفت نہیں دنیا میں کسی مقام تک پہنچنے کیلئے پرائیس ہوتی ہے دنیا میں کسی عودے تک پہنچنے کی پرائیس ہوتی ہے دنیا میں کامیابی کی بھی قیمت ہوتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ناکامی کی بھی قیمت ہوتی ہے اس سٹوری کے ساتھ اختتام کہ آج سے آٹھ سو سال پہلے دنیا میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں کا نام تھا غزالہ اس گاؤں میں اس زمانے میں بیکن ہاؤس نہیں تھا کاس نہیں تھا شفات نہیں تھا بڑے بڑے سکولز نہیں تھے ٹیچرز بہت ریئر تھے آٹھ سو سال پہلے ٹیچرز اتنے ریئر تھے اتنے کم پائے جاتے تھے کہ دھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی اچھا ٹیچر ہے تو اسے بڑا اچھا پی کر کے اب اویس ہے کہ ریئر تھے تو رئیسوں کے بچے پڑھتے تھے آج تو سکول میں سب پڑھ سکتے سفید پوشی کا زمانہ ہے ہر کوئی افورڈ کرتا ہے فیس جمع کرواتا ہے سکول میں پڑھوا لیتا ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں رئیس کا بچہ پڑھ سکتا تھا غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا اس غزالہ گاؤں میں ایک رئیس تھا اس رئیس کے بچے کوئی ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا ٹیوٹر چھے کلومیٹر دور سے آتا تھا چھے کلومیٹر کا فاصلہ اس ٹیچر کی عمر زیادہ تھی اس نے پڑھانا چھوڑ دیئے رئیس نے جا کے ناک کیا اس نے کہا جی آپ پڑھانے آ رہے تھے آنے رہے ہیں انہیں کہا جی گزارش یہ مجھے کوئی آپ سواری دے دیئے میں آ نہیں سکتا مسئلہ کوئی نہیں اس زمانے کی سوکھ کا نام عربی نسل کا گھوڑا تھا اچھا سا گھوڑا دیا کہ جی آپ روز آیا کریں ان بزرگوں نے اس داد نے دیکھا کہ جس بستی غزالہ میں میں پڑھانے جاتا ہوں ایک گھر میں پڑھانے جاتا ہوں صبح جاتا ہوں شام کو فری ہوتا ہوں اس بستی کی گلیوں میں ایک بچہ ہے اور جیسے والز کی آئسکریم آتی ہے تو حسرت سے بچے دیکھتے ہیں ایسے وہ بچہ روز حسرت سے مجھے دیکھتا ہے گھوڑے پہ آتا اور جاتا ایک دن انہوں نے رکھ کے پوچھا بیٹا ہے تو مجھے کیوں دیکھتے ہو اس نے کہا جی آپ استاد ہے اس نے کہا جی میرا نام طالب علم طالب علم ہے کہا اچھا آپ طالب علم ہو حکم کرو میں آپ کی کیا خدمت سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے کہا بیٹا میں معذرت کرتا ہوں میں ایک ہی گھر میں صبح آتا ہوں شام تک پڑھاتا ہوں مجھے واپس جانا ہوتا ہے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا یہ وہ زمانہ تھا آپ ٹیوٹر یہ نہیں کہتا تھا مجھے باجی ایک اور جگہ پہنچنا یہ وہ زمانہ کی بات ہے ایک ہی ٹیچر ایک ہی سٹوڈنٹ کہا اچھا میں نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا جی ایک چھوٹی سی سر گزارش ہے گزارش یہ اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ واپس جاتے چھے کلومیٹر آپ کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے میں سوال کر دیا کروں آپ سر بچے کی عمر یارہ سال تھی سر تاریخ بتاتی اس بچے کی عمر سچا واقعہ یارہ سال تھی پہلا دن آیا پہلا سوال کیا جواب پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سر چھے کلومیٹر ختم ہو گئے سوال ختم نہیں ہو گئے دوسرا دن آیا ٹیچر واپس جا رہا ہے اندادہ لگائیں کلاس روم رستہ ہے کوئی انوارمنٹ چھتری دھوٹ چھاؤں کیا رستہ پاؤں گندے ہونے مٹی گھٹا چل رہا ہے سوال ختم نہیں ہو رہے سر تاریخ بتاتی ہے کہ اس شاگرد نے چھے سال سوال کی سکس یورز پیدر چل کے گھوڑے والے استاد سے روز سوال کیے سر دنیا میں آج وہ بچہ امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کیمیہ سعادت دکھی نہیں جا سکتی یہ پرائس نہ پے کی ہو دنیا میں کیمیہ سعادت کے چھپل زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کبھی بھی ریفرنس کے طور پر غزالی کو کوٹ نہ کیا جاتا ہو بچوں کو پرائس پے کرنا سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ زندگی میں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے علم کی بھی قیمت ہوتی ہے سیکھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے محمد علی قلے ایک باکسنگ میں ایک پن سے جیت گیا ایٹی فور کی بات ہے پفٹی تھاؤزن امریکن ڈالر مل گئے کسی نے آکے کہا یوں لکھی میں تانے تو یہاں بھی مارے جاتے ہیں دنیا میں بھی مارے جاتے ہیں بڑے قسمت والے ہو ایک پن سے جیتے ہو اس نے صحافی کا مائک پکڑا اسے کھیج کے بعد پہی اس نے کہا جس ایک پنچ کو تم آج دیکھ رہے ہو نا اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے مجھے اکیس سال لگے اکیس سال کے بعد یہ پنچ اس قابل ہوئے کہ یہ چھوٹا اور بندہ گر جاتا ہے بچوں کو یہ سکھائیے بڑے درخت آرام سے بنتے ہیں پھر چھاؤں بھی سالوں دیتے ہیں بڑے درخت آرام سے بنتے ہیں پھر وہ پھل بھی سالوں دیتے ہیں اگر جلدی سے بیٹے بننا ہے تو وہ گوبی بنتی ہے وہ کٹتی ہے اور کھائی جاتی ہے جلدی سے بننا ہے تو جڑی بھوٹی بنتی ہے اسے کو مسل کے چلا جاتا ہے درختوں کو مسلہ نہیں جاتا درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جاتا ہے درستوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر درستوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے خواب دیکھے جاتے ہیں کہ کبھی ہم نے بھی درست بننا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی ہمیں آپ کے دوری زیادہ ملکتہ موسیقی 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 سنتے لائز تو پیچھا کمیونکیشن پوزیتیو کنکی اور سپیرچول نونج سو لیڈیز و جنٹلمن پلیز ویڈیز 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 کارسیم علی شاہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکات سب سے پہلے میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس طرح کے ٹاپک کے لئے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آج کے دور یقین کیجئے میرا اداروں کے ساتھ روز واسطہ ہوتا ہے اور اب بہت سے پروفیسر صاحبان بہت سے ٹیچرز بہت سے منٹور کہتے ہیں یار یہ ایک تحریک ملک میں نہیں آئی ہے کبھی لوگ صرف گانے کے لئے سننے کے لئے اٹرٹینمنٹ کے لئے وقت نکالتے تھے یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ہم تربیت اور تربیت کو سیکھنے کے لئے وقت نکالیں اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا اور کریڈٹ گوز ٹو بیکن ہاؤس اس برانچ کو کریڈٹ جاتا ہے اور سب سے زیادہ میں کہوں گا اگر آج کے ایونٹ کو ممکن بنایا تو وہ میڈم مصرد کو کہوں گا اگر وہ مجھے کمنس نہ کرتی شاید میں یہاں کہا سکتا اچھا اب جب سے کہہ لیجئے زندگی کے دو حصے تھے ایک حصہ تھا امی سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا پھر ایک حصہ آگیا بیگم سے پوچھ کے چلنا پڑتا تھا اچھا جب سے میں آزاد تھا تو میں خود ہی ڈیسیئن کرتا تھا اب پوری ٹیم ہے پورا آفیس ہے میرا آڈٹ ہوتا ہوتا سر کتھے جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کی کرنے جا رہے ہو تو میری ٹیم میرا آڈٹ کر رہے ہو یہ کیا ہوئے آپ سیٹ پیٹرن ترتیب پہ چلتے چلتے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور ساری کارپٹ مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں ایک دم سے آپ نے وقت نکالیا اور اب پنڈی جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیشن ہے ایک ویسٹ آور میں میں نے کہا جی گزارش کی ہے کہ جب محبت سے احترام سے اور ایک سچی طلب سے بلایا جاتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ وہاں انکار کرنا گزتاقی ہوتی ہے تو یہ گزتاقی میں نہیں کر سکتا ادھر بھلا ہم سب آج ہوش و حواس میں شعور کی زندگی گزارتے ہوئے آج کے دن میں یہاں موجود ہیں پیچھے مر کے دیکھتی ہیں تو ہماری جب برٹ ہوئی تھی اس دنیا میں آئے تھے ہماری برٹ کے بعد ہماری ہیلتھ کو ہماری زندگی کو سکیور کرنے کے لیے ویکسینیشن کروائی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا آج بھی ہم اپنے بازو پہ دیکھتے ہیں تو ایک نشان سا پڑا ہوتا ہے اور کبھی بچے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ ویکسینیشن تھی جس ویکسینیشن کی وجہ سے میں کئی بیماریوں سے بچ گیا آج جو ریسرچ ہے جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس سے آگے جا چکی ہے اور ایون چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی ویکسینیشن موجود ہیں انجیکشن لگائے جاتے ہیں پولیو ڈراپس آ چکی ہیں دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ ایک اچھی ہیلتھ اور ایک ہیلتھی لائف کو انشور کرنے کے لیے ویکسینیشن بڑی ضروری ہے اور یہی جو ویکسینیشن ہے یہ انقلاب تھا دنیا کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا اس سے پہلے امواد زیادہ ہوتی تھی برٹ ریٹ اور ٹیٹس ریٹ اگر دیکھا جائے پیدائش جتنی چیز ہوتی لیکن امواد زیادہ تھی آج اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دنیا میں ایوریج ایج پاکستان میں ففٹی فائب ففٹی ایج چل رہی ہے دنیا کی میکسیمم جو ایج ہے ایوریج وہ ایٹی ٹو ہے نورویگی اس وقت اور دنیا میں جو اتنے سروائیو لوگ کر جاتے ہیں زندہ رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ نہ ہوتی تو آج دنیا میں صحت مند انسان اور اتنی اتنی عمریں انہیں نہ ملتی حضور والا ہم کبھی بھی رسک نہیں لیتے کہ ویکسینیشن نہ کرائیں بچہ ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلے ہم انشور کرتے ہیں کہ ویکسینیشن ہم نے کسی یو سی سے کروانی ہے اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اچھے میڈیکل سینٹر سے کروانی ہے اگر اس سے بھی زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسے ہم یوکے سے کسی نہ مگوالیں لوکل میڈیسنز پہ یقین نہیں ہے تو باہر سے مگوالیں وہ ویکسینیشن پہ ویکسینیشن کے بعد ہمارا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے یہ بچائے گی کن سے بچائے گی ان مسئلوں ان بیماریوں سے بچائے گی بلکل اس ویکسینیشن کے تصور کو سامنے رکھئے گا اور آج کے دن یہ سوچئے گا کہ کیا ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن ہے جس سے ہم انشور کریں کہ آنے والے وقت میں ہمارا بچہ کامیاب ہوگا اور اگر ہماری تربیت کی کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے اور کوئی چیز ایسی جو ہم نے مس کر دی ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے آج ہم اس نیگٹیف ایکسٹریم کو بھی دیکھیں گے پوزیٹیف کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے حضوری والا آج کا پہلا پوائنٹ یہ دس نکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کا پہلا پوائنٹ نائنٹین سیکسٹری میں ایک سائیکولوجس تھا اور وہ کلاس پڑھا رہا تھا اب کلاس پڑھاتے ہوئے ایک سائیکولوجس جو اپنے سامنے دیکھا بچے جن کی ایج جونسی تھی وہ دس دیرہ سال کے درمیان میں تھی اس سائیکولوجس کا نام تھا ورڈر مشال اور اس پروفیسر نے اس سائیکولوجس نے سوچا کہ میں اگر جاننا چاہوں کہ ان کی آداد کیا ہیں ان بچوں کی آداد کیا ہیں تو جاننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے اس نے طریقہ کے ڈھونڈا اس نے کہا جی میں ان کا صبر چیک کرتا ہوں کہ ان میں صبر ہے کہ نہیں ہے کیا کیا اسی وقت میں بیل دی اٹینڈنٹ آیا کہ جاؤ کینٹین سے کینڈیز لے بھاگا گیا کینٹین پہ اویلیبل جو کینڈی تھی وہ تھی مارش میلو اچھا مارش میلو اگر آپ نے دیکھی ہو سر تو یہ وائٹ کلر کی کیوپ جیلی لائک بڑی سوفٹ سی کینڈی ہوتی ہے بڑی ٹیسٹی سی ہوتی ہے اور کبھی کبھی چینی بھی لگی ہوتی ہے پرانا اگر دو یارد کریں تو وہ پرانی کینڈیز کا بڑا مزا آتا ہے مارش میلو کینڈی وہ لے کر آ گیا بچوں کے سامنے رکھی ہے بچے اپنے کام کر رہے تھے اس نے کہا یہ ہیلو ہیلو بات سنو بات سنو یہ دیکھو کینڈیز آئیں سب مت وجہ ہوئے اچھا جی کینڈیز آئیں اس نے کہا جی میں آپ سب کو ایک ایک کینڈی دینے لگا ہوں یہ ایک ایک کینڈی آپ نے پکڑی پکڑ لی اب بات ہے دس منٹ کی دس منٹ اگر کوئی کینڈی نہیں کھائے گا تو انعام کے طور پہ ایک کینڈی مزید ملے گی چھوٹا سا سر تجرب ہے یعنی کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دس منٹ کا سبر ہے دس منٹ کے بعد جو کینڈی نہیں کھائے گا اس کو کینڈی ایک مزید دی جائے گی اور جو سبر نہیں کر سکے گا اس کو کینڈی نہیں ملے گا سر دس منٹ سٹارٹ نا وقت شروع ہو گیا کینڈیز ملی ہیں سر اس کلاس میں سات یا آٹھ ایسے بچے تھے پنجابی میں کہوں تو انہوں نے سوچا ہوگا ایمی چھوٹ بول دا پیا کھا لو ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے اس کو کھولا بڑے آرام سے بوں میں ڈالی اور اس کے بعد اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر جو بچے کرتے ہیں کینڈی ان سے رہا نہیں گیا کھا لی سر اس کلاس کی مجورٹی نے ایک بڑا مزید کا کام کیا انہوں نے کینڈی کھائی نہیں کیونکہ لالستانہ دس منٹ بعد دوسری ملنی ہے لیکن انہوں نے دیبیٹ سٹارٹ کر دی اپنی دکھاؤ میری دیکھ لو میری بڑی ہے تمہاری چھوٹی ہے میڈم میرا شاپر کھلا ہوا ہے میڈم یہ ریپر صحیح نہیں میڈم میری کینڈی چینج کر کام نہیں بچے کلاس روم میں ہوتے ایٹی پرسنٹ نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے کینڈی کھائی نہیں لیکن اگر یہ کہوں کہ تصورات میں کھا لی تو غلط نہیں فیزیکل ہی تو نہیں کھائی لیکن اپنے اندر مزہ لے لیا اس کا کہ دکھاؤ ذرا یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کر اس کلاس میں آٹے میں نمک کے برابر ایسے بچے تھے بہت تھوڑے سے پان سات آٹھ دس تھوڑے سے جنہوں نے کینڈی رکھی اور اپنا کام کرتے رہے آپ تیچرز جانتی ہیں ہاں بیٹھیں ان کا واسطہ پڑتا ہے تو کچھ ایسا دیکھنے میں کبھی کبھی ملتا ہے جب کہا ہم یہ ٹرننگز میں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کہنا شروع ہوئے تو شادیوں پہ بھی کوئی دو کو صبر آنے لگ پڑا نہیں تو جو کچھ ہوتا ہے شادیوں پہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے کیسی کیسی ویڈیوز جو انسی ہیں وائرل ہوئی میں ہیں کہ کھانا کھلا نہیں ہے اور کھانا کھلنے سے پہلے حالت کیا ہے کھانا کھلا ہے تو حالت کیا ہے اور اس کے ورسس دکھائی جاتی ہے کہ بھوکھے کتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا جا رہا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آرڈر آئے گا تو کھانا ہے تب تک نہیں کھانا حضوری والا دس منٹ ختم ہوتے ہیں والٹر میشال کلاس روم میں آتا ہے کلاس روم میں آکے پوچھتا ہے کس کس نے کھا لی ہے انویجیلیٹر پروکٹر مونیٹرز دیکھ رہے تھے ڈیٹا نوٹ کر لیا تو انہوں نے کہا ان بچوں نے کھا لیا باقی انہوں نے نہیں کھائی انعام ملا سب کو وہ جو تھوڑے سے جو دنوں نے کھا لی تھی انہیں انعام نہیں ملا ایکسپیرمنٹ فنش سر یہ پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے نائنٹی ون میں ایک سال پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے والٹر میشال نے انیس سو نوے میں نائنٹی نائنٹی میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ان بچوں کو ڈھونو اب آپ کی انفرمیشن کے لیے ہے کہ تیس سال کے بعد بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو تیرہ سال کا تھا یا دس سال کا تھا یا یارہ سال کا تھا اس کی عمر اب تیس ایڈ کر دیجئے گا وہ بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو چکا ہے اب اس کی ایج فورٹی ٹری ہے فورٹی ون ہے فورٹی ٹو ہے فورٹی ہے جب دھونڈا گیا ان سو بچوں کو تو پتہ لگا اس کلاس میں کوئی سات بچے ایسے ہیں جو زندگی کی بدترین حالت میں دیفنیشن سن لیجئے گا کوماز میں کرنے والی بدترین حالت کی تعریف کیا ہے نمبر اون سر بھیک مانگ رہے ہیں نمبر ٹو نشا کرتے ہیں نمبر ٹری وہ کرائم میں تھے جیل جا چکے ہیں انہوں نے کرائم کیے جرم کیے اور وہ جیل جا چکے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے سبر نہیں ہوا تھا اور وہ سبر نہ کرنے والوں کا انجام آج یہ ہو جب زیادہ تارے کہاں گئے یہ دیر ایوریج آپ جانتے ہیں دنیا میں ایوریج کا ورڈ بڑا پیارا ہے کیونکہ میں ایوریج میں سے ہوں ہم میں سے بہت سے ایوریج بیٹھے ہوں گے دنیا میں آئی کیو زیادہ تر ایوریج ہوتا ہے ذہانت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور ڈفر بھی تھوڑے ہوتے ہیں مافی کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہے اسی طرح بیوٹی بھی ایوریج ہم زیادہ تر مافی کے ساتھ کوئی برا نہ منائے ایوریج چہرے دنیا میں زیادہ ہے انتہا کے خوبصورت چہرے تھوڑے ہیں اور بدصورت بھی بہت تھوڑے ہیں میجورٹی ایوریج تھی اس نے کہا جی باقی جو بچکے ہیں انتہا کے کامیاب کیسے کامیاب ہیں کہتے ہیں جی وہ انجینئرز ہیں تو ان جیسا انجینئر نہیں ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو ان جیسا ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ اگر سائنٹسٹ ہیں تو ان جیسا سائنٹسٹ نہیں ہیں والٹر مشال نے اپنی ریسرچ مکمل کی ساری سے سائیکالوجی میں مارش میلو افیکٹ کہتے ہیں اور بیہیوئر سائنسز اس کو ایک بہت بڑا پلر مانتی ہے اس ریسرچ کو اور یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا دس منٹ کا صبر بھی آپ کے مستقبل کا تائین کرتے ہیں میں اثر کہیں جاتا ہوں نہ پڑھانے کے لیے میں ایک ٹویننگ میں نے بنائی میں کہا دشمن سے سیکھتے ہیں ایک سینٹر تھا آرمی کا میں ٹویننگ وہاں پر دے رہا ہے میں کہا دشمن سے سیکھتے ہیں تو دشمن ملک ہمارا جونس ہے اس کا ایک پریزیڈنٹ تھا یہ پاس ملک ہے ہمارا دشمن انڈیا پریزیڈنٹ کا نام تھا عبدالکلام غالب ہے عبدالکلام کی نا کئی سپیشیلٹیز ہیں وہ ایک علیدہ لمبی کہان اس کا ایک جملہ بڑا مزیک ہے وہ کہتا دنیا کا کوئی بندہ اپنی آتوں کو بدل لیں اس کا مستقبل بدل جائے اور یاد رکھے گا اگر آپ کے بچے میں سبر نہیں ہے تو اس کا مستقبل خطرے میں کیونکہ انفرمیشن ڈیٹا سٹیٹیکس آج کیا بتا رہے ہیں جو بلاگز لکھے جا رہے ہیں آج کی وقت کا دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو بتاؤں ڈیٹا ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ آج کسی بھی چیز کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے کسی ایک فیکٹر کو ڈھونڈنا سکسس میں فیلیر میں پیرنٹنگ میں ایک فیکٹر کے ذریعے یہ ڈھونڈنا کہ اس کا انجام یا ریزلٹ کیا ہوگا کتنا آسانہ ذرا سنیے گا انہوں نے ڈسکور کیا ہے ریسرچ کیا ہے نکالا ہے کہ دنیا انسان پوری کائنات اس میں کائنات کی عمر فورٹین بلین یورز ہے سر ڈیٹا سولر سسٹم اس پور پنٹ فار بلین یورز انسان 35 ملین یورز پورا ہے اس انسان کی ایوریج ایج اتنی ہے جبکہ انسان آیا سر آج تک سب سے زیادہ انسان پیدا ہوئے اگست میں سب سے کم پیدا ہوئے فروری میں دنیا کے 80% سیلر کلر جو ان سے ہم نومبر میں پیدا ہوتے ہیں معافی کے ساتھ معافی کے ساتھ اگر کوئی نومبر والا پیٹھا ہو انہوں نے ڈیٹا ڈونڈ لیا ہے کہ ڈیٹا اتنا کمال ہے اور ڈیٹے کی ذرا ایکوریسی دیکھئے گا آج یہ ڈونڈ لیا گیا ہے کہ اگر اگر یہ ایک ورڈ ہے سپر سکسس ایکسٹر آرڈنی آج ملکن گلیڈویل کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سپر سکسس ہونے کے لیے کسی کو اگر ٹائم چاہیے بننے کے لیے صرف دس ہزار گھنٹے چاہیے اس آسائنمنٹ دس ہزار گھنٹوں کو ذرا کنورٹ کیجئے گا ایک سال ایک مہینہ اکیس دن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا افیکٹر جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نتیجہ دیں سبر کے بعد دوسری اہم بات سر لائف میں ایک افیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنو بال افیکٹ ساچین سر ساچین بہت گزرس ہے کوئی ساچین والا بیٹھا ہے فوج میں ایسا بند سر کنسہ بیٹھیں سر فوج میں جو جانتے ہیں ساچین کا نام نو تو ساچین بھی ایک یاد ہے سر سنو بال افیکٹ یہ ہے کہ آپ کہیں اگر سنو بال ایک بڑا سا برف کا تودہ گرتا ہے تو برف کا تودہ بنتا کیسے یہ بڑا امپورٹن ہے برف کا تودہ بنتا ایسے ہے کہ جو برف کہیں پڑی ہوئی ہے کچھی برف ہے اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر لڑکتا ہے وہ لڑکنے والا پتھر جو انسہ ہے وہ اپنے ارد گرد برف کو جمع کرنا شروع کرتا ہے وہ اکٹے ہوتے ہوتے پہلے سائز یہ ہے بنتے 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 اور پہاڑ کی بلندی سے جب وہ بستی تک آیا تو ممکن ہے اس کا جو والیوم ہے اس کا سائز ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک ایک پہاڑ کے برابر جو گولہ ہے وہ گرا ہے اور کتنے گھر فلا ہوگی سر لائف بھی ایسے ہی ہے آپ کا تھوڑا سا سبر چھوٹی سی عادت چھوٹی سی خوبی وہ آنے والے دنوں میں سنوپ آل ایفیکٹ دیتی ہے بقول اشفاق احمد کی اشفاق صاحب میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو خوبی اور خامی دونوں بڑے سے آنے ان کے دو جملے بڑے معروف ہیں خوبی اور خامی دونوں بڑے سے آنے خوبی یعنی اچھائی اور برائی کہہ لیجی اچھی عادت یا بری عادت کہہ لیجی دونوں بڑے سے آنے دونوں ہاتھ چھڑاتے ہیں چراہے میں انتظار کرتے ہیں کون سے چراہے میں زندگی کے چراہے میں اور اس وقت گلے پڑتے ہیں جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہیں دونوں ہم اران ہوتے ہیں یار میں تھے کچھ کیتا ہی نہیں اللہ نے انہا کرم کیوں کر دیتا پتہ لگا جی کمیٹی سی نکلی ہو گئے میرے پاس سیکڑوں کانسلنگ کیس اثر ایسے جو آ کے روتے نہیں میرا کسور کی ہے میں کہا کسور تھے گا کمیٹی تو کہیں ڈالی تھی آپ نے اس کا سنوبل افیکٹ اب آیا نتیجہ آج آیا آپ نے سوچا ہی نہیں اولڈ ہوم ہے جہاں پہ پاکستان میں اللہ مافی اٹرنڈ اللہ نہ کرے آئے کہ بزرگوں کو ہم جا کے ان گھروں میں ان جگہ پہ چھوڑ آئے کہ جان چھوڑ آئے ایک بچہ تھا یہ سچی کہانی ہے بڑی وائرل بھی ہوئی ایک بچہ تھا ایک ہی بچہ تھا والد انتقال کر گیا ماں بڑی تھی بچہ جوان ہوا نوکری مل گئی شادی کی بیوی بڑی کبتی مل گئی بیوی نے نا جیسے ہی شادی والدہ کو نا دائمی خانسی تھی وہ خانستی بہت زیادہ اس نے اتراز کیا کہ امی اسے جان چڑھو یار یہ کیا مسئلہ ہے یہ خانستی رہتی ہے آخر کار بیوی بیوی تھی مان گیا ماں کو چھوڑا وہ جوہر ٹاؤن اس اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا سچا ہوا کی چھوڑ دیا کپٹ میں اچھی جاب تھی مارکٹنگ کی جاب بیوی شاد ماں پڑی ہے وہاں پر کبھی کبھی ملنے جا رہا ایک دن کال آگئی کال آئی اور کال یہ تھی کہ جی آپ کی والدہ کی حالت بڑی خراب ہیں ان کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک بار میرے بیٹے سے مل ماتے ٹھیک ہے جی دفتر چھوڑا بھاگم بھاگ ماں کے سانس بڑی مشکل سے نکل اس نے کہا بیٹا پاس آ کہ جی ماں جی بولیے اس نے کہا بیٹا میں جانے والی ہوں ایک ریکویسٹ ہے کہ جی اولڈ ہومن ہے جب سے میں دو تین سال سے یہاں پر ہوں ہم پنکھے نہیں تو کام کری یہاں پنکھے لگوا دیں اس نے کہا ماں اتنا احساس آج میری ماں جا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ در پنکھے لگوا دوں ماں اتنا احساس کیوں کہ لیے پتر کل تو ہی اتھی آنا ہے جو تو کیتا ہوئے کمیٹی نکلنی ضرور ہے جب تک بچوں میں آپ ہمدردی پیدا نہیں کرتے کل کو آپ کے بڑھابے میں آپ کو کھجل ضرور کریں it's a snowball effect that's why my teacher واسف علی واسف says مودب انسان کو اللہ سب سے بڑا انام دیتا ہے مودب اولاد دیتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں مودب اولاد سے بڑا انام کوئی نہیں ہے زندگی میں اگر آپ کی اولاد مودب ہے نا وہ جی کرتی ہیں اور تابع دار ہے positive تابع دار ہے میں نہیں کہتا کہ کئی چیزوں پر نا ہاں نہیں بھی کرنی چاہیے لیکن انہیں نا بھی کہنی آتی اور ہاں بھی کہنی آتی اور ان کے دل میں ایک عدب ہے کہ میرے ابا جی یا میری ماں جی ہیں یا میری بیجی ہیں یقین کرے گا اس سے بڑا انام کوئی نہیں ہے سبر سے چلے اور ہم نے دوسری بات کی snow wall effect یاد رکھئے زندگی میں ایسی کمیٹییں ضرور ڈالیے جو اس وقت میں نکلیں اور پھر شکر ادا کریں کہ شکر ہے اگر ہم نے یہ بیج عدب کا نہ بویا ہوتا پہلا بیج تھا سبر کا اچھا اب میرے میرے سے سوال آپ کر سکتے ہیں سر آپ ہمیں سبر کی بات کر رہے ہیں ہم بچوں کو سبر کیسے سکھائیں آپ کہہ رہے جی ہم عدب آپ نے ہمیں کہا ہم عدب کیسے سکھائیں دو سوال پوائنٹ نمبر ٹری یاد رکھئے بچے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی بہترین کانسلنگ آج کے بہترین سائکیٹرسٹ آج کے بہترین سائکولوجسٹ آج دنیا اس بات اس نقیجے پہ پہنچ گئی ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں کم ہوتی ہیں اچھا اس کا یہ مطلب ہے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے سات بندہ شیرنگ کر کے سجدے میں آنسوں سے تسبیح سے دکھ سکھ پھول کے بندہ اپنا دل ہلکہ کر لے اور اگر وہ لاحاصل تھا حمیرہ احمد کا لاحاصل ٹی بی پہ چلا ہوئے اس کا پیغ سین تھا ماں کو کال کرتی ہے کہ ماں تو نے مجھے پیسہ دیا تو نے مجھے طولت دی تو نے مجھے ایک سپوئیر دیا تو نے سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی اور وہ کیا مجھے اللہ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ یقین کیجئے سیکڑوں کلائنٹ سیکڑوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد میرا یہ سوال ایک سیٹ پیٹرن کانسلیم کے کوسٹن سے جو میں آپ کے سامنے رکھے لگا ہوں آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے جو پکا ڈپریشن کا مریض ہے نا نائنٹی پرسنٹ مجھے کہتا ہے نہیں یعنی میں نے جوڑ لیا کنیکٹ کر لیا ہے اچھا میں کہتا ہوں آپ عبادت کرتے ہیں سارے نمازیں میں دیکھیں ساری پڑھتا ہوں عبادتیں میں ساری کرتا ہوں لیکن دیکھیں مجھے ڈپریشن ہے میں کہتا ہوں آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں سار کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کو دل سے مانتے ہیں تمہیں پتہ ہے اللہ ہے کیا وہ ذات کتنی وسط کتنی طاقت والی ہے پھر چھوٹی سی کھوپڑی سے نہیں سوچ رہے ہیں احساس سے سوچ رہے ہو کہ اکل سے سوچ رہے ہیں اکل میں تو آتا کوئی نہیں جب کہتا ہے کہ جی نہیں ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہتا ہوں تمہاری ترجیح میں کہیں اللہ ہے ترجیح میں بھی ہوتا ہے پریورٹیز میں بھی ہوتا ہے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو مجھے سمجھ آلاتی ہے کہ اس کی ساری باتیں سب کچھ سچ ہے لیکن وہی شفاق صاحب کے بقول کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے اگین آپ مجھے کہیں کہ کاسن صاحب کی کلنا کرنے کی اسی بچے نہیں تربیت کرنا چاہ رہے ہیں دوسری سانوں کہتے سبردی گال کر دیو کہتے عدبدی گال کر دیو کہتے اللہ دے یقین نہیں سکتے تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے گا پائنڈ امبر نیکسٹ فورت یاد رکھئے بچہ بچے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی روشنی علم ہے نالچ ہے جا کتاب اگر بچے کی زندگی میں کتاب نہیں ہے علم نہیں ہے فہم نہیں ہے تو وہ ہائیجیکٹ نہیں ہوگا ریشنل پیکٹیکل اپروچ بڑے گی ایموشنز کے ہاتھوں اور لائف میں ہائیجیکٹرز کے ہاتھوں وہ ہائیجیکٹ نہیں ہوگا یہ پوائنٹ نمبر فورڈ تھا یہ پوائنٹ نمبر ففت پانچواہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے کلوز کر کے پاپس نئی تھیوری شروع کروں گا پانچواہ نقطہ یاد رکھئے گا کہ اگر بچے نے اپنی زندگی میں سب سے امپورٹن چیز پرابلمز کو اسپٹ کرنا نہیں سیکھا طبول کرنا نہیں سیکھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آج پلان تھا ہمارا ملٹی میڈیا پہ جانے کا میں میڈم سے ڈسکس کر رہا تھا بڑی چیزیں تھی دکھانے والی لیکن ٹائم شورٹ چیزیں کلوزنگ ایک سین تھا میں اس سین کو یہی پر آپ کو زبان سے سمجھا کے بتاتا ہوں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا ایک ڈرامہ تھا من چلے کا سودہ من چلے کے سودے کا ایک سین بڑا مزے کیا ایک ڈاکیا گھر سے نکلتا اس گھر میں مہترمہ نے انٹر ہونا تھا گھر میں کتے بھونک رہے ہوتے جو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں ان کی آوازیں بڑی گلند ہیں اور مہترمہ کہتی ہے کہ صاحب گھر پہ ہیں ہاں ہیں ابھی ملکے ہیں ڈاک انہوں نے بسہول کیے کتے بڑے ہیں کتے تو ہوتے ہیں جانے دیں گے اس نے کہا بی بی رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتی ڈائلوگ کیا ہے پھر دوست جمال کیا بولتا ہے رستے کے کتے کی پرواہ نہیں کرتے ورنہ منزل نہیں ملا کرتی کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں روکنے کے لیے ہی ہوتے ہیں صاحب کیا زمانہ تھا ہم ان ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے تھے کیا زمانہ تھا کہ یہ چیزیں اور اگلا جملہ کیا ہے خوف انسان کا آزلی دشمن ہے اور لاس سنٹنس سب سے امپورٹنٹ آپ جانے لگی ہیں نا پشلا دروازہ بند کر کے چاہئے حضرت والا پانچ لیسنز میں نے مکمل کی ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا آپ چاہتے ہیں آپ نے یس میں آواز آنی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں سبر ہو آپ کو سبر کیم بارٹنٹس اپنے یس کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مودب ہو نمبر ٹری پوائنٹ کیا تھا جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا اللہ سے ایک تعلق ہو پیورٹی میں یس فورٹ تھا کیا آپ چاہتے ہیں بچہ علم کے رستے پر چلیں یس ادھر تو یس ختم ہو گیا یس ہی ختم ہو گیا اچھا میں پیچھے دنوں سے ایک ائر بیس پر ایک ٹریننگ سیشن دے رہا تھا تو ایک بڑے سینر آفیس سننے رہے فورٹ کے تو ایک میں لطیفہ سنائے وہ ایک دم مسکرائے فیملی سیشن تھا مسکرائے تو ساہد ہی اپنی بیگنگو دے کسی رس ہوگی تو بھاگ میں نے کہا سر آپ کہتے ہیں دے سامنے مہنی ازدہ یہاں انہوں ازم ہی نہیں ہوتا میرا حاصل کہتے ہیں میں دے مسکران دے آہا دے نالی میرے سیل چک کرے اللہ پہنڈی مسکران دے کیوں پانچواہ نکتہ پانچواہ نکتہ کہ کیا ہم چاہتے ہیں پانچواہ کیا سے جی پرابلمز کو مسئلوں کو اسیپٹ کریں قبول کریں سامنا کریں ہم چاہتے ہیں یس اب یہ آپ چاہتے ہیں آپ کو میں حل بتانے لگوں آسان سا حل ہے یہ پانچ چیزیں والدن اپنے میں پیدا کر لیں بچے میں خود پیدا ہو جائیں آہ آسان سا حل کیونکہ یاد رکھئے گا یہ پانچوں چیزیں نصیت سے نہیں سیکھی جا سکتے بلیگ یوں می جس گھر کی ماں بے سبری ہے نا اس کاردے بچے بے سبری جس کاردے وچھ وڈیاں بیدبی کیتی جاندی ہے نا انہوں پوچھے ہاں نینا جاندہ یقین کرو او بچے تیار ہو رجے فوج تیار ہو ریتاڑے خلاف انہوں نے کانو اس ٹیم بڑھنا ہے اس ٹیم کارڈی دوائی کھونی ہے اس ٹیم کانو پوچھنا نہیں اس ٹیم پکھا بند کر دینا اس ٹیم اسی بند کر دینا ہے تو اسی سوچا بھی نہیں ہوئے آپ کے گھر میں کتاب اونچی جگہ پر نظر نہیں آتی آپ کے گھر میں لائبریڈی آپ کے گھر میں کتاب ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کے گھر میں کتاب کی علم کی علم والے کی نظر نہیں آتی یقین کیجئے گا بچہ مہنگا برگر کھا لے گا مہنگا جوتا خرید لے گا مہنگی کتاب نہیں خریدے گا سستی کتاب بھی نہیں خریدے گا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس نے دیکھا ہی نہیں بچہ کبھی بھی نصیت سے نہیں دیکھنے سے سیکھتا ہے تو جو کچھ دیکھا ہے یہ سچا واقع ہے میرے ساتھ سچا واقع ہے کوئی دو سال پہلے ہادی چھوٹا جو بیٹا ہے اس نے کہا پاپا ماما نے پرانٹھا بنایا دادوں نے گھی پہ جاتا نا دے سی میں کہا ہاں ہاں ماما نے پرانٹھا بنایا پاپا میری شکتی بڑھ رہی ہے میں کہا مر گیا کیونکہ شکتی کے ڈکشنری جو انسی ہے لوکل نہیں ہے تو میں نے فوری طور پر بیگم کو کہا میں کہا وہ کارٹونز ذرا بتاؤ کون کون سے اچھا وہ سب کے سب کارٹونز میں ایسے کارٹونز جو انڈیا ڈپ تھے اور انڈیا ڈپ کارٹونز میں جو انسا ہے وہ اگلے دن اس سے بڑا ستم ہوا اس کی ٹیچر نے کال کیا اس نے کہا جی کارنٹی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں بیگم نہیں تھی میں کچھ چلا گیا اس نے کہا بھائی جن گزارش یہ ہے آپ ہمارے ٹیچر میں اسکول آکے ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کال اس نے ایک بڑا عجیب سا ورڈ بول ہے میں کہا کیا کہتا ہے میڈم آپ میری بھاونہوں کو سمجھے نہ میں کہا کمبخت نہ ہو تو یہ شکتی یہ بھاونہوں کی اڈکشن جو انسی ہے یہ کہاں سے آگئی پتہ لگا یہ اڈکشن آئی ہے میڈیا سے جس پہ ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کرنی یاد رکھیے گا بچہ جو دیکھتا ہے بچہ وہ سیکھتا ہے بچہ نے اگر گھر میں دیکھا ہے عدب اخلاق عداب دیکھے ہیں تو بچہ عدب اخلاق عداب کو فالو کرے گا بچہ نے دیکھا ہے کہ والد بڑا سابر ہے والدہ بڑی سابر ہے اور وہ بڑا اتمنان سے بیٹھ کے آرام سے سبر کرتے کھانا آئے گا کھا لیں گے چیزیں آئیں گے کھا لیں گے ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے چیزوں کی لیکن کوئی ایسا وہ ایکٹ نہیں کرتے جو پیشن کم اپسیشن زیادہ دیکھیں یہ یاد رکھئے کہ بے شمار جو ہماری سائیکالوجی کی بیماری ہیں جس طرح زکام ہوا ہونا کھر صاحب نال دن بھی ہوئی انتہا چھیک مانے نا کوئی میرا بیجمنٹ ہے سیون سیورس میں تو چند دن پہلے ہم نے کٹھے کافی پیٹ کہنا تو انہوں زکام تو نہیں میکن نہیں کہنا پھر تیری گرڈیش بیٹھ جاؤں گے جیسے زکام کا وائرس بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نا یاد رکھئے گا ہماری جو اخلاقی بیماری ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نمبر ایک بلکل ایسا ہی سائیکالوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یہ لکھ لیجئے گا کہ جس شخص میں جس گھر میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے اور بالخصوص وہ شک عورت میں ہے وہ گھر کے بچے کبھی گروہ نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے وہ ساری زندگی سٹیفن آرک ہوئے سر ہم تو اس کے مرشد مانتے ہیں سریفن آرک ہوئے کہتا ہے دنیا کے most effective لوگ جو ان سے area of influence میں کام کرتے ہیں area of influence وہ دیکھتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اسی میں اپنی انرجی لگاتے ہیں اور دنیا کے جتنے tragic ایسے لوگ ہیں جن کی انرجیز آیا جانی ہوتی ہے جنہوں نے کر کے کچھ نہیں جانا ہوتا ان لوگوں کی tragedy ہوتی ہے وہ وہاں اپنی انرجی لگا دیتے ہیں جس سے نکلنا کچھ نہیں سمجھے کیا نہیں سمجھے کبھی یہ کلمہ کے لیے سوچئے گا پچھلے دس سال سے جو فکر مندییں پانی ہیں نتیجے کتنے نکلے ہیں پتہ لگا آدھی تو فکر مندییں میری تھی نہیں مثلا رزق رازق تو وہ ہے زندگی موت سار اس کے ہاتھ میں میری عزت وہ کہہ رہا ہے یہ میرے سے بہتر عزت دینے والا کمیتی ہے سار ہم جو فکر مندییں پالتے ہیں ہم جو شک کرتے ہیں ہم جو obsessive compulsion disorders لیتے ہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں تو میں نہیں چلا سکتا وہ کیا شاندار جملہ کہ نور والے بابا جی کے پاس شفاق سب گئے جا کے کہنے لگے بابا جی نئی انفرمیشن پتہ لگی آج تو سیکھ دیکھیں نا گوگل نے آسانی کر دی آج تو گوگل کے سٹیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ زمانے میں ایک نئی اطلاع نئی انفرمیشن ایسے جنگل کی آنکھ کی طرح پیل دی کہہ دی جنئی نئی اطلاع بتاؤں آپ کیا مکھی کی چھاسی آنکھیں ہوتیں چھاسی آنکھیں ہوتیں نور والے بابا جی نے فوراں فلبدی جملہ بولا یار لانت اس مکھی پہ جس کی آنکھیں چھاسی لیکن بیٹھتی گند پہ سرزہین ترین اکل مند ترین پی ایچڈی ڈگرییں لی ہوئیں ہیں اچھی گرومنگ اچھا خان دانے لیکن بندہ شکی ہے ستیناس ہو گیا آنکھیں کتنی ہیں چھاسی بیٹھنا کس پہ ہے فالٹ کو ڈومنا ہے فالٹ پہ بیٹھنا اور فالٹ نہیں ملے گا میں اکثر اپنی بہنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور خدا کیلئے اللہ تبقل کرنا سیکھو اللہ تبقل یہ ہے اگر اللہ نے گھر دیا تو اللہ محافظ ہے اللہ نے اگر بچے دیئے تو یار اللہ محافظ ہے اگر اللہ نے خامن شریف دیئے شریف کا ورڈ میں نے حکومت سے لیا پھر پھر تھوڑا معاف کرنا سیکھو یار بندہ بندہ ہوتا ہے اور نہیں بخاری صاحب کہتے ہیں کریکٹر کی ڈیفنیشن مرد کے لیے کچھ ہوتی ہے ہماری ٹریجیڈی ہے حضوری والا یاد رکھیں جب بھی بہت فکر مندین بچہ دیکھتا ہے تو وہ بھی فکر مندین کو اس بیماری وائرس پھیلنے کی طرح اس بیماری کو سیکھ لیتا ہے اور وہ ثواب سمجھ کے شک کرتا ہے وہ بھی کمپلشن اور ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے وہ بھی اس کا دل کرتا ہے کہ کھریدہ جائے کھنگالہ جائے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ نا پیدائشی دنیا میں تیرہ کیٹا گریز نا پرسنلیٹیز کی تو تیرہی قسم یونسی ہے نا وہ پیدائشی جسوس ہوتے اس اردر گھروں کے کام والے ہوتے ہیں انہیں سارا پتا ہوتا ہے صاحب کمپوڑا جیس ہے آج کتنی مار صاحب کو پڑی ہے اور صاحب جونسے ہوں کب آتے ہیں صاحب کون سا سیل فون گاڑی میں چھوڑ کے آتے ہیں صاحب گھر میں گاڑی انٹر کرنے سے پہلے اندر کوئی پن تو نہیں گری کوئی چیز تو نہیں گری کیوں چیک کرتے ہیں وہ سب چیزیں گھر کے ملازمین کو پتا ہوتے ہیں صاحب بھی بڑے سیانوں نے نہیں پتا تھا بیگمس سے زیادہ سیان نہیں وہ بھی کوئی ایک بال ڈھونڈ کے اپنے بال کے کلر سے میچ کر کے بتا رہے ہیں مندی ہے کوئی چکر ہے گا حضرت والا یاد رکھئے آج سے تیہ کیجئے کونسی فکر مندییں پالنی ہیں اور کونسی فکر مندییں نہیں پالنے جب آپ یہ تیہ کر لیں گے تو ایک کمال کی تبدیلی آپ کے روئیے میں آئے گی یاد رکھئے گا روئیہ روئیے کو جرم دیتا ہے نیکی مرتی نہیں ہے بدی مرتی نہیں ہے وہ مزاج وہ چیزیں جو بچے نے دیکھی ہیں اس بچے نے کل کلان کو وہ ریکٹ کرنا ہے تو تیار رہیے گا کہ اگر آپ کا ذہین بچہ قابل بچہ لائک بچہ اچھے نمبر دینے والا بچہ کل کلان کو اس کو کوئی بری عادت پڑ گئے مثلا بری عادت میں سے کیا بے سبری سے بری عادت کوئی نہیں ہے صرف تین چیزیں بڑی خدرنات ہیں حیبٹس میں اور کنسکچولی ایک بے سبری جلد باز بڑ گئے جلد باز بندہ کبھی گروہ نہیں کر سکتا سکتا جلد باز بندہ کیا کرے گا جی جلدی فیصلہ کر دے گا نمبر دو بری عادت ججمنٹل ہے شدید آپ ایک طبقہ ملک میں دیکھیں گے جو ہر ایک پہ فتوہ لگاتا ہے ججمنٹل وہ ہر ایک کے ایمان پہ شک کرے گا وہ ہر ایک پہ جونسانہ اس کی نیت پہ شک کرے گا میرے بڑے بڑے ایسے سیشنز ہیں اللہ مجھے نیک بنائے ایماندار بنائے اور دیندار بنائے بڑی کمی ہے میرے میں لیکن بڑے ایسے سیشنز ہیں جامعات میں ہوتے ہیں بھیرہ شریف میں چند دن پہلے تھا کئی پیر صاحبان مجھے بلاتے ہیں کئی سیشنز کے بعد ایک بندے آتے ہیں کچھ کان میں کہتے ہیں شاہ صاحب ایک گل کرنی شاہ صاحب داڑی نہیں رہا ہلندر تو سے میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس قابل بھی تو ہوں میرے میں وہ قابلیت بھی تو ہو کہ میں رسول کا حلیہ پناہ سکوں میرے میں تو کمی بڑی ہیں اچھا انہوں نے پورا فٹا پیمانہ یارٹسٹی کےک ہے اگر حلیہ اسلامی ہے تو بندہ ٹھیک ہے نہیں تو اس کے امان پہ پورا شک کرو سر اگر ججمنٹل ہے کبھی گروت نہیں کرے گا ذرا سنی جئے گا میرے مطابق ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے آپ سوشل کتنے ہیں اور ججمنٹل بندہ کبھی اچھا سوشل نہیں ہو سکتا اس کا سوشل سرکل بڑا ہی نہیں ہوتا جب بھی آپ جج کرتے ہیں ماکتے ہیں فٹوں سے سر زندگی میں سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دوست گوا دینا سجن گوا دینا رشتہ دار گوا دینا خونی رشتہ گوا دینا اپنے کو گوا دینا اور ججمنٹل بندہ بڑے بڑے قیمتی لوگوں کو ناپ ناپ کے ضائع کرتا ہے اہن ہی ٹھیک ہے گا اہن ہی چھیک نہیں مار دی آتی اہن ہی ٹھیک ہے گا اہن ہی میں کل دیکھیا جی اہ نے میرے سامنے جڑا بوزرک صحیح نہیں کیتا ججمنٹل نہیں ہو اگر آپ ججمنٹل نہیں ہیں تو بچہ بھی پہلا بے سپری دوسرا ججمنٹل تیسرا بچوں کو عادت دالنے وہ کنفیجن سے نکلا کریں کنفیوز نہیں رہے اگر آپ کنفیوز ہیں نا آپ کنفیجن کو چیک کرنے کا میں آپ کو ایک بڑا آسان سا پوریا دیتا ہوں لوگوں کو نا ان کے ڈسینز کے بعد ان سے ڈسکس کیا کریں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں خوشیے عیدیں آتی ہیں شادیوں کا سیزن جا رہا تو فیملی کی ساری بچی ہیں بچے بیٹھے ہوتے میں نے کہا شاپنگ کر لی شاپنگ کر لی ایک کو میں نے کہا انم بیٹا بتاؤ ذرا یہ تو تم نے سوٹ نہیں ہے چھے کھاڑی کے کاسم بھائی ویسے نا میری سیلیکشن گلت رہی میں نے کہا میرا بچہ پاکستان میں سب کی ایسی ہے یہاں تو پچھے سال کی شادی کے باہ بندہ کہتا جی یہ فیصلہ خیلت نہ ہی کرتے چھے امی دی بس خواہی سی اتر میرے مرند پہلے جڑا نا بیا کر لی میرے امی مری بھی کوئی یہ جو کنفیوزن والا اسٹیٹ ہے نا مائنڈ کی پلیز یاد رکھئے بچوں کو تین تیرہ والے چکر میں نہ ڈالیں وہ بال کہتا ہے تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے یہ کنفیوز انسان کبھی گروہ نہیں کرتا یا چیز ہے یا چیز نہیں یا بات ہے یا نہیں ہے کنفیوزن کا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کو درمیان میں رکھا ہو اور یہ مزاج تینوں چلد بازی بھی وائرس بیکٹیریل ایک انفیکشن ہے ایک سے دوسرے میں جاتا ہے دوسری چیز کیا بتائی جی ججمنٹل ہونا بھی ایک سے دوسرے میں جاتا ہے اور تیسری چیز کنفیوزن بھی کیسی چیز ہے جو ایک سے دوسرے میں جاتا ہے یہ ہماری آج کی گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گیا میں دوسرے حصے کو شروع کر رہا میری سٹوری لائف سٹوری ہے اس میں سیول سرویسز بھی ہے اس میں نوکری بھی کرنا ہے اس میں چھوڑنا بھی ہے اس میں کاؤپٹ بھی ہے اس میں سرور کرنا بھی ہے اس میں ہزاروں لاکھوں سیشنز بھی ہے اس میں کتابیں لکھنا بھی ہے اس میں اللہ نے استاد بڑے علا دیئے وقت کے اچھے سارے استادوں تک میں پہنچا لمبی کہانی ہے اللہ نے جابز بھی دی جاب لینے دینے کا موقع انٹرویو لینے کے موقع بھی دی مطلب اگر یہ کہوٹو غلط نہیں آج کی آرڈینس مسردہ کر شامل کر لیں کچھ سات لاکھ سے زیادہ کی آرڈینس میں فیس کر چکا اب اس آج کے دن تک میں آپ کو ایک بڑی مزہ کی بار بتاؤں اس سات لاکھ کی آرڈینس اور بے شمار پاکستان کے بگ برینٹس لاری آپ سوک یوز کرتے ہیں پرینر کاسے ملیشہ ہے میڈیسن آپ کسی بڑے گروپ کی یوز کرتے ہیں ٹرینر کاسے ملیشہ ہے گروپ جونسہ وارٹی کا نمبر بن کوئی ہوگا اس کا گروپ کا جونسہ ٹرینر ہوگا کاسے ملیشہ ہے سر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں زندگی میں نمبروں کا چکر نہیں ہے تربیت کا زیادہ چکر ہے ہم ساری کی ساری انرجی لگاتے ہیں میرا بچہ ٹاپ کرتے ہیں سر دو امتحان ہے ایک وہ امتحان ہے جو بورڈ لیتا ہے جو سکول لیتا ہے پر ایک وہ امتحان ہے جو زندگی لیتی ہے ادارہ یاد رکھئے سکول کے امتحان بورڈ کے امتحان میں بچہ ایوریج بھی ہے تو خیر ہے ایک تو ہماری خواہش ہے ڈاکٹر یا انجینئر میں نے تو یہ سین دیکھا ہوا ایک ہسپٹل میں بچہ پیدا ہوگا ہے درے ڈاکٹر پیدا ہوگا تھی ماں کی خواہش یہ تھی ایک میرے پاس مثلا کانسلنگ کیس آیا ہزبنڈ سیول سروریسیس میں تھا بی بی جونسی تھی وہ ڈاکٹر تھی دونوں آئے ان کی لڑائی نی خطلاق پہ پہنچے ہوئے تو میں نے کہا جی مسئلہ کیا کہتا ہے میں کہتا ہوں میں نے بچے کو برک اناو ساکل کرمانا ہے وہ کہتا ہے میں نے لکاس میں کرانا ہے میں کہا بچہ کہتا ہے وہ پیدا نہیں ہو میں کہا ادا دے ہو بندے ہو تو اسی ہو دی شادی دے بارے سوچو اسی سکول دے بارے نا سوچو دا رشتہ ڈھوڑو ایسا جلی ہو پیدا بھی نہیں ہوئے میں کہا شادی کب ہوئی کہتا ابھی تو چار پانچ ماں ہوئے سر سرہ سوچیں ہم کس چکروں میں پڑ گئے ہیں ہم نمبروں کے چکر میں پڑ گئے ہیں سر میں ٹاٹو کے سکولوں میں پڑھا ہوں میرے جتنے سینئر جونئر کام یا اب ترین لوگ میں نے دیکھے ہیں کنٹری ہیڈز کی سیٹوں پہ بیٹھے لوگ دیکھے ہیں ٹاٹو کے سکولوں کے دیکھے ہیں نمبروں کی ریس والے ہم لوگ ہی نہیں تھے اور آج یہ ریسرچ بتا رہی ہے یہ مانا جا چکا ہے ایوریج سٹریٹ سمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتے ہیں ایوریج سٹیڈی میں ایوریج لیکن سٹریٹ سمارٹ بندہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اب سٹریٹ سمارٹ کا مطلب کیا ہے وہ سوشل ہوگا اس کو ریپو بیلڈ کرنی آئے گی اس کو رابطہ کرنا اس کو بات کرنا اس کو شکریہ ادا کرنا اس کو مینرز اس کو اٹھنا اس کو بیٹھنا اس کو پرٹیکل اپروچ اس کو چیزوں کو ریشنل ایک انیلیسس کرنا آتا ہے وہ زیادہ گروہ کرتا ہے بنسبت اس کے وہ پڑے پرانا سا لطیفہ بنا ہوئے جہارے کی کشتی تھی انگریز پہلوان سے لطیفہ ہے تو پہلوان جو انگلیش تھا وہ کتابیں پڑھ کے آئے تھے تھیاری کر کے آئے تھے کس کی کشتی کی جہارے نے صرف بیٹھ کے لگائی ہوئی تھے ڈینڈ لگائے ہوئے تھے پوش اپ نے لگائے ہوئے تھے تو جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوئی وہ دنگل سٹارٹ وہ اس نے کہا ایکسکیوز می مین اب تو ریڈ اپوک وہ نے کہا تیری ہی اسی کتے اس نے اٹھا گیا اس کو بیچے مارا اور کہا پتر جنگا تیمتحان تو دنگل کتابہ نہ نہیں لڑے جاتے یا ہمت نہ لڑے جاتے گزارش یہ ہے کہ یہ یاد رکھتی ہے نمبروں کی ریز سے دگری یونسٹری انٹری تک تو چلتی ہے بعد میں زندگی کی جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پتہ لگتا کہ نمبر پیچھے رہ گیا پرسنلیٹی آگے نکل گی وہ پرسنلیٹی میں اگر کالٹیز نہیں تھی تو وہ گروہ نہیں کر سکے گی اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں والدین کو سر دیکھیں آپ ہم سب پہلے پرانے پڑے میں آج کا زمانہ بدل گیا یونسٹری پنجاب کے ٹوٹل ڈپارٹمنٹ کی سر تدات ہے نعیم صاحب ایٹی فور یونسٹری انجننگ ایٹی ون میں آپ پڑے ٹو تھازن میں میں نے کیمیکل انجننگ وہاں سے پڑی سر اس سارے ٹائم میں آج اگر آپ اور میں دوبارہ جاتے ہیں ازازی میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے تو آج اگر جائیں تو پتہ لگتے ہیں یونسٹری بدل چکی ہے نئے ڈپارٹمنٹ نئی چیزیں پرڈکٹ ڈزائن آ چکا ہے میکا ٹرونکس انجننگ آ چکی ہے زمانہ کہاں جا چکا ہے خدا کے لیے بچوں کو کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں تو یہ جقین اور اتمنان رکھئے گا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اگر یہ فگلٹی اگر یہ چیزیں موجود ہیں اس میں ایکسل کر سکتا ہے سب نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا وہ سپیشل ایڈوکیشن میں جائے اس میں ہی گروہ کرتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں انسٹری پنجاب تین سال میں نے پڑھایا میرے لیکچرار سارے دوست میں کہتا تھا یار اچھا بتاؤ فیوچر کیا ہے تمہارا ایک کہتا تھا میں اچھوڈی بن ہوں گا جب میں ریٹائر ہوں گا یار میرے بچے کہیں گے پاپا کیا بات ہے کبھی آپ لیکچرار آ رہے تھے آج اچھوڈی میں نے ساتھ اچھوڈی کی موں کی طرف جکھا یہ تو میں نے نہیں بننا دو سال بعد میں نے ڈیزائن کر دی میں نے کہا یہ انجام میں برداشت نہیں کر سکتا وائیوہوں پہ بلیک میل کرنے والا نمبروں پہ بلیک میل کرنے والا پی اچھوڈی کی ڈگری دل چھوٹا سا ہونسلا کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں میں کہا یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا دوسرا اگر یہ کمانا ہی ہے پورا مہینہ کھپ کے کمانا ہے یار اس قابل ہو جائے ایک دن میں کمال ہو ہم بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ خدا کے بندوں زندگی میں کام ایک حصہ ہے صرف کام ہی نہیں ہے اور جب ہم یہ سکھاتے ہیں تو ہوتا کہ پہلی ریٹ ریس ملتی ہے نمبروں کی اور دوسری پروفیشنلزم کی ملتی ہے ریٹ ریس نمبروں کی نمبروں پہ لگا دیتی ہے سارے مزے ختم سپورٹس ختم ایکٹیوٹیز چادیوں کے فنکشن سب کتم بیٹا پڑ میں بیٹا نہیں مانوں گی جب تک تیرے نمبر نہیں آئے گا اب وہ بچارہ ثابت کرتا رہتا ہے نمبر نہیں لے رہا وہ ثابت کر رہا ہے میں بیٹا ہوں بات کی دنیا بڑی سیانی ہے کارپیٹ ورڈ کیا کرتی ہے سر کارپیٹ ورڈ ظالم ورڈ ہے وہ بندہ لیتی ہے اس کو پتہ جتنا نچوڑیں گے اتنے ہی چلے گا وہ نچوڑتی ہے کھپاتی ہے ساتی ہے ورک لائف بیلنس ہوتا کوئی نہیں ہے بندہ پورے دن کا کھپا تپا گھر میں آتا ہے بیگم کا مو دیکھتا اور یقین کرے پیڑا سمور بنا دے کیونکہ کام نے ساری انرجی لے لی وہ کھانا کھانے جانے ہیں ہم نے ان میں کھانا کھانے جانے ہوں شادی آ رہی ہے جاؤ خود ہی میری تو نہیں ہے نا یقین کرے بچے کہتے ہیں پاپا حق کرنے کہتا گھر جاؤں گا نہ حق کریں وہ حق کرنے کے لیے تیار نہیں وہ ایک اچھا سا پاپا بھی دینے کو تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے ساری انرجی کام نے لے لی ریٹ ریس نے لے لی پہلی ریٹ ریس ہی نمبروں کی اور دوسری ریٹ ریس مل کی کام کام نہیں کرو گے کھپو گے نہیں آٹھ دس گھنٹے کام کو نہیں دو گے اور ٹائم پہ باس کی کال آ جاتی ہے کچھ ہے یہ ہے سر پدارہ اس ریٹ ریس سے نکال دیئے آپ نمبروں کی ریٹ ریس سے نکالیں گے تو بچہ کل کل کلان کو وہ کمرشلزم پروفیشنلزم کی ریٹ ریس سے بھی تھوڑا بچ جائے گا وہ زندگی کو انجوائے کرنا سیکھے گا نہیں تو رہ جائے گا آگے چلتے ہیں تو سب سے ہمارا لاسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے میڈیا میڈیا یہی پیٹھا ہے سر میں خود کیونکہ میڈیا دو اپنیوں سے چینل سے پروگرام کر رہا ہوں جو گئن کے ساتھ چار دن گوڑ مارننگ کر رہا ہوں سیون نیوز سے پروگرام کر رہا ہوں حضور ایوالہ گزارش میری یہ ہے کہ میڈیا کا قصور اگر کہوں ہے کے نہیں ہے قصور پتا ہے کس کا ہے قصور ریمونٹ کنٹرول کا ہے میڈیا کا نہیں ہے سر یہ یہاں سے نکلتے ہیں پنڈی بازار دونتے ہیں دنیا کی اچھی سے اچھی چیز ادھر سے مل جائے گی دنیا کی بدترین چیز جس کو ممنوع چیز کہوں موں پہ لانے کے لیے بھی مجھے شرم آتی ہے وہ بھی مل جائے گی سر سیلیکشن کس کی ہے سر چینل میں سو ڈیڑھ سو ریمونٹ ہے میرے بس میں کیوں ایسا کروں کہ میں ریمونٹ کو استعمال کیے بغیر چھوڑوں اور میں دیکھتا رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے اب جب میں بجے کو چھوڑوں گا تو بجے نے جہاں سنسنی ہے جہاں پہ ایسی چیزیں آپ کو پتہ ملک میں سب سے زیادہ جو پروگرم دیکھا جاتا ہے وہ کرائم کا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا وہ دیکھو سر وہ دیکھو سما میں تو نہیں ہے سر کسی ہوتے کہا وہ کیا ہے وہ کیا ہے اچھا کچھ بھی نہیں ہے خود ہی بندہ گزارے ہیں کہتے جینٹ آئے بجے کو فیرز ملنا شروع ہو گئے سر آسان کام کیجئے اپنے ٹی وی کی جائیہ آج سے سیٹنگ چینج کر دیجئے سیٹنگ کیا کیجئے فیلٹر لگا دیجئے دکھانا کیا اور کیا نہیں دکھا آپ نے دکھانا کیا ہے جب پلے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نیشنل جیوگرافک یقین کریں ایک کرائم کے پروگرم سے سینکڑوں گناہ بہتر ہیں آپ کو پتہ لگے گا ایک ہسٹری چینل جونس ہے وہ لاکھوں گناہ بہتر ہے آپ کو پتہ لگے گا ایک اچھی ڈاکومنٹری مووی جونسی ہے وہ ٹاک شو سے زیادہ بہتر ہے یقین کریں میں تو کئی ایسے بڑے بڑے اینکرز ہیں بڑے بڑے نام ہیں جیسے دیکھتے ہیں میری انسی نکل جاتی ہے دس سال سے ہم دیکھیں کوئی تبدیلی تو آئے گئے کئی ایسے جو رات کو ٹی وی جب ہم بند کرتے ہیں لگتا ہے صبح پاکستان نے ختم ہو جانے لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان زندہ بھال ہے چلتا جاتا ہے جب تک ہم یہ نہیں تیہ کریں کہ ہم نے دکھانا کیا ہے یہ میڈیا یہ دوسرے چینلز یہ کیبل چینلز یہ ڈش چینلز یہ بچوں کو ہائیجٹ کرتے رہیں سو آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو دکھائیں وہ جو دکھانے والی چیز ہے اور اسی پارٹ میں ایک ایڈیشن کروں گا سب سے ایپورٹن آج کی ایڈیشن سر آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو سارا اپنی کامیابی کا کریڈٹ یہاں اپنے والدین کو دیتے ہیں ہر کامیاب بندہ ایسے ہی کہتا ہے دوسری بٹ اگر کوئی بڑی وجہ بتاتا ہے تو وہ زندگی کی انسپاریشنز کو دیتا ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے داستان سرائے نہ ملتا مجھے اشفاق صاحب نہ ملتے مجھے بانو اپا نہ ملتی مجھے باسفلی باسف سے انسپاریشن نہ ملتی مجھے احمد رفیق تصویر نہ پکڑاتے مجھے سرفراس یا تبقل کرنا نہ سکھاتا مجھے جونس ہے وہ یہ تمام چیزیں نہ ملتی تو میں سفر ہوتا بچوں کے زندگی میں انسپاریشن موڈلز کو ایڈ کی اگر بچے انسپاریشنز نہیں ہوں گے اور ان کے پاس انسپاریشنز کریکٹرز نہیں ہوں گے بچہ کبھی گروہ نہیں کرے گا یاد رکھیں انسان کے کام کرنے کی لیمٹ ہے لیکن محبت کرنے کی لیمٹ نہیں اور جب کام سے محبت ہوتی ہے تو کام تھکاتا نہیں ہے الٹا کام مزہ دیتا ہے سو بچوں کو انسپاریشنز دیجئے جب بچوں کے رول موڈلز ہوں گے بچوں کو ایسی کتابیں لاکے دیجئے جس میں رول موڈلز ہیں ہمارے ہیروز ہیں میرا دل کرتا ہے کاش کہ ہمارے نساب میں عیدی صاحب کی کہانی شامل ہو کاش کہ ہمارے نساب میں کاش کہ ہمارے نساب میں جناہ ایزا ہیرو ایڈو نوٹ پہ تو ہے تصویر کتابوں میں بھی ہے کھولتے ہیں ایزا ہیرو جناہ کی پرسنیلٹی کیا تھی پانسو تہتر واقعات ہیں یقین کیجئے گا لوگوں کو ایک بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو ایک بھی پتا نہیں ہوتا کہ بابا اے قوم ہمارا اتنا بڑا ہیرو اس کی زندگی ہیرو ہم کیوں مانے جب کوئی واقعی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس سے بڑی ٹریجڈی دیکھئے اسی پنجاب ہم تو ایک پرویٹ سکول میں اس وقت موجود ہیں گورمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے ڈی ایس ڈی کے نام سے ڈی ایس ڈی دپارٹمنٹ کا کام ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے جو ایگزیکٹیوز ہیں ہیڈ ماسٹر سینئر ہیڈ ماسٹر سینئر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں میں پیشنے دس سال سے اس ڈیپارٹمنٹ سے اٹیج ہوں پورے پنجاب کے تقریبا تمام گورمنٹ سکولز کے ہیڈ ماسٹر کی میں نے ٹریننگ میں نے ڈیلیورز کی ہوئی ہیں او بھی میں نے پڑھایا لیڈرشپ میں نے پڑھا دو ٹاپکس نے میرے پاس سر دس سال میں سینٹڑوں ہزاروں ہیڈ ماسٹر سے میں نے ایک سوال کی ہے آپ کی فیوریٹ پانچ پرسنلیٹیز آپ کے پانچ ہیروز نام لکھیں فوری طور پر سٹارٹ کریں گے نمبر ون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو مذہبی شخصیت کوئی اور نمبر ٹری محمد علیہ نمبر فور خالد من بلی نمبر فائی ٹیپو سلطان نمبر فور خطر میں کہتا ہوں یہ پانچ نام آپ نے لکھے ہیں امانداری سے مجھے سیرت کی دو کتابوں کے نام بتا دیں صرف بال سفید ہو چکے ریٹائرمنٹ میں چار سال رہ گئے ہیں اٹینڈ کریں ٹریننگ سیشن اور سیرت کو کبھی پڑھائی نہیں پھر عشقِ رسول کا دعویٰ پھر محبت تو تقاضہ کرتی ہے بندہ جانتا ہے کسی نے کیا شاندار بات کہی ہے کہ لیلہ سے محبت ہو تو لیلہ کے گلی کے کتوں کی دادات پتا ہوتی صرف بندے کا عشقِ رسول ہو اور سیرت کو کبھی پڑھائی نہ ہو حضور والا یاد رکھئے اگر آپ کے بچے ہیروز سے متعارف ہیں ریل ہیروز سے متعارف ہیں اور انہیں اخلاق کی یہ تعریف پتا لگتی ہے کہ اخلاق کی یہ تعریف نہیں ہے کہ کوئی برا ہے تو آپ اس کے ساتھ برے ہیں کوئی اچھا ہے تو تب آپ نے اچھے ہونا ہے بلکہ جو برا ہے اس کے ساتھ بھی اچھے ہونا ہے کیا پتا وہ اچھا ہو جائے جب اس کی اخلاق کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے اس کے معاملات کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے اس کی علم کی ڈکشنی چینج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی پوری پرسنلیٹی چینج ہو جاتی ہے انسپریشن اتنی پاورفل اتنی طاقتور چیز ہے کہ مجھے وہ یاد آتا واقعہ ہم کوپٹ لینگویج میں ایک واقعہ سناتے ہیں امریکہ کے ایک سکول میں چھوٹی ہوتی ہے جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس سکول کے باہر غبارے بیچنے والا غبارے بیچنے کیلئے مارکٹنگ کی ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وہ کچھ غبارے توڑتا ہے اور ہوا میں چھوڑ دیتا ہے غبارے توڑتا ہے ہوا میں بچے غبارے دیکھتے ہیں غبارے خریدتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے کہ چھٹے یا ساتھوے دن ایک بچہ ہے جو چھے دن سے روز سکول کے باہر کھڑا ہے اور وہ باہر کھڑے ہو کے غباروں کو دیکھ رہا لیکن خرید نہیں رہا وہ اس کو ہاتھ ہلاتا ہے بیو کرتا ہے ہیلو یار بیٹا غبارہ چاہیے تو لے لو فری میں لے لو پیسے نہ دو وہ کہتا ہے نہیں انکل یہ بھی وہ سوال کرتا ہے تو غور سے غبارے بیچنے والا اس کی چہرے شکل کی طرف دیکھتا ہے اس بچے کا رنگ کالا شاہ ہوتا ہے سخت کالا رنگ سوال کیا بیٹا سوال یہ انکل بلیک اڑتا ہے سوال سمجھا ہے اس کا کمپلیکس یہ تھا میرا رنگ کالا ہے یہ کالا غبارہ کیوں نہیں اڑاتے وہ شخص کالا غبارہ توڑتا ہے اس کو ہوا میں اڑاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے بیٹا نہ نیلا اڑتا ہے نہ پیلا اڑتا ہے نہ ہرا اڑتا ہے نہ کالا اڑتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے وہ اڑتا ضرور ہے آپ میں کالٹیز ہیں آپ کے بچے میں کالٹیز ہیں آپ کے بچے میں واقعی اس کی پرسنلیٹی میں کوئی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں یاد رکھئے گا وہ اچھی خوبی ہیں وہ اچھی چیزیں اس کا نصیب ضرور بنے گی اور خدا رہا لاسٹ لیسن سب سے امپارٹن یہ ہے بچوں کو پرائز پی کرنا سکھائیں دنیا میں کچھ مفت نہیں دنیا میں کسی مقام تک پہنچنے کیلئے پرائز ہوتی ہے دنیا میں کسی عوضے تک پہنچنے کی پرائز ہوتی ہے دنیا میں کامیابی کی بھی قیمت ہوتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ناکامی کی بھی قیمت ہوتی ہے اس سٹوری کے ساتھ اختتام کہ آج سے آٹھ سو سال پہلے دنیا میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں کا نام تھا غزالہ اس گاؤں میں اس زمانے میں بیکن ہاؤس نہیں تھا رکاس نہیں تھا شفات نہیں تھا بڑے بڑے سکولز نہیں تھے ٹیچرز بہت ریئر تھے آٹھ سو سال پہلے ٹیچرز اتنے ریئر تھے اتنے کم پائے جاتے تھے کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی اچھا ٹیچر ہے تو اسے بڑا اچھا پی کر کے اب آبیس ہے کہ ریئر تھے تو رئیسوں کے بچے پڑتے تھے آج تو سکول میں سب پڑھ سکتے ہیں سفید پوشی کا زمانہ ہے ہر کوئی افورڈ کرتا ہے پیس جمع کرواتا ہے سکول میں پڑھوا لیتا ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں رئیس کا بچہ پڑھ سکتا تھا غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا اس غزالہ گاؤں میں ایک رئیس تھا اس رئیس کے بچے کو ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا ٹیوٹر چھے کلومیٹر دور سے آتا تھا چھے کلومیٹر کا فاصلہ اس ٹیچر کی عمر زیادہ تھی اس نے پڑھانا چھوڑ دی رئیس نے جا کے ناک کیا اس نے کہا جی آپ پڑھانے آ رہے تھے آ نہیں رہے انہوں نے کہا جی گزارش یہ مجھے کوئی آپ سواری دے دیجئے میں آ نہیں سکتا مسئلہ کوئی نہیں اس زمانے کی سوک کا نام عربی نسل کا گھوڑا تھا اچھا سا گھوڑا دیا کہ جی آپ روز آیا کریں ان بزرگوں نے اس داد نے دیکھا کہ جس بستی غزالہ میں میں پڑھانے جاتا ہوں ایک گھر میں پڑھانے جاتا ہوں صبح جاتا ہوں شام کو فری ہوتا ہوں اس بستی کی گلیوں میں ایک بچہ ہے اور جیسے والز کی آئسکریم آتی ہے تو حسرت سے بچے دیکھتے ہیں ایسے وہ بچہ روز حسرت سے مجھے دیکھتا ہے گھوڑے پہ آتا اور جاتا ایک دن انہوں نے رکھ کے پوچھا بیٹا ہے تو مجھے کیوں دیکھتے ہو کہا جی آپ استاد ہے کہا جی میرا نام طالب علم طالب علم ہے کہا اچھا آپ طالب علم حکم کرو میں آپ کی کیا خدمت سیکھنا جاتا ہوں آپ سے کہا بیٹا میں معذرت کرتا ہوں میں ایک ہی گھر میں صبح آتا ہوں شام تک پڑھاتا ہوں مجھے واپس جانا ہوتا ہے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا یہ وہ زمانہ تھا آپ ٹیوٹر یہ نہیں کہتا تھا مجھے باجی ایک اور جگہ پہنچنا یہ وہ زمانہ کی بات ایک ہی ٹیچر ایک ہی سٹوڈنٹ کہا اچھا میں نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا ایک چھوٹی سی سر گزارش ہے گزارش یہ اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ واپس جاتے چھے کلو میٹر آپ کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے میں سوال کر دیا کروں آپ سے کر دیا کروں بچے کی عمر یارہ سال تھی سر تاریخ بتاتی اس بچے کی عمر سچا واقعہ یارہ سال تھی پہلا دن آیا پہلا سوال کیا جواب پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سر چھے کلو میٹر ختم ہو گئے سوال ختم نہیں ہو گئے دوسرا دن آیا ٹیچر واپس جا رہا ہے اندازہ لگائیں کلاس روم رستہ ہے کوئی انوارمنٹ چھتری دھوپ چھاؤں کیا رستہ پاؤں گندے ہونے مٹی گھٹا چل رہا ہے سوال ختم نہیں ہو رہے سر تاریخ بتاتی ہے کہ اس شاگرد نے چھے سال سوال کی سکس یورز پیدل چل کے گھوڑے والے استاد سے روز سوال کیے سر دنیا میں آج وہ بچہ امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کیمیہ سعادت دکھی نہیں جا سکتی یہ پرائس نہ پے کی ہو دنیا میں کیمیہ سعادت کے چھپل زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں یہ پرائس نہ پے کی ہو تو کبھی بھی اتنا بڑا نام نہیں ہو سکتا یہ پرائس نہ پے کی ہو تو دنیا میں ریفرنس کے طور پر غزالی کو کوٹ نہ کیا جاتا ہو